علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نا ہوتو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کی یہ دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضای الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمانُ اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستغی اصحاب النار اصحاب اصحاب الجنة اصحاب الجنة هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْا لَوْا أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا لَوْا أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين السلام على سجد الانبیاء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب الله السلام عليك يا نبی الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا اس کی موت کے وقت اللہ تعالی تمام مخلوقات کو یہ حکم ارشاد فرمائے گا کہ اس کے لئے بخشش کی دعا کرو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاتم وسلاما علیک یا سید یا رسول اللہ امیر اسنت کہتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں صحیح دعا کرتے ہیں کہ ذکر و درود ہر گڑی ورد زبا رہے ذکر و درود ہر گڑی ورد زبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو اللہ تعالی ہمیں فضول گفتگو سے بچتے ہوئے کسرت کے ساتھ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مدین چینل کی ناظرین آج ایک شہر مبارک کا ذکر کرنے کی نیت ہے اور عظمت والے گھر کی انشاءاللہ عزوجل کچھ خصوصیات اور اس کے کچھ فضائل و برکات بیان کرنے کی نیت ہے وہ عظمت والا شہر کون سا ہے وہ عظمت والا شہر مکہ مکرمہ ہے زادہ اللہ شرف و تعظیمہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا گھر کعبت اللہ المشرفہ ہے جہاں مقام ابراہیم ہے جہاں حجرِ اسود ہے جہاں بیرِ زمزم ہے جہاں مستجاب ہے ستر ہزار فرشتے جس مقام پر دعاوں کی قبولیت کے لیے دعاوں پر آمین کہنے کے لیے ہیں وہ مقام مکہ مکرمہ میں ہے کیا بات ہے مکہ مکرمہ کی آج انشاءاللہ عز و جل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ ارض کرنے کی سارت حاصل کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری مکہ کا شوق عطا فرمائے قابت اللہ المشرفہ کا تواف کرنے کا اللہ تبارک و تعالی زوق عطا فرمائے اور کاش کہ ہمارے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے یہ تمنا مضبوط ہو جائے کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں جانا ہے تواف کی برکت کو پانا ہے صفہ مروہ کی سارت کو پانا ہے اور عمرے کی برکت کو جو ہے وہ حاصل کرنا ہے عمرے کے سواب کو پانا ہے اللہ تبارک و تعالی کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے ہم یہ لسنت فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں جا کر کروں گا توافر میں مکہ میں جا کر کروں گا توافر نصیبہ بے زمزم مجھے ہوگا پینا نصیبہ بے زمزم مجھے ہوگا پینا انشاءاللہ عز وجل قرآن کریم کی بائیس آیات مبارکہ ہیں حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالی نے جو بیان فرمایا ہے اس کے مطابق قرآن کریم کی بائیس آیات مبارکہ میں ٹوئنٹی ٹو ورسز ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کی عظمت کو اس کے شرف کو اور اس کی بزرگی کو بیان فرمایا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے بے شک پہلا گھر بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے تعمیر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے اللہ اکبر آیت کریمہ کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجیر فرقان حمیر کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وُدِعَ لِلنَّاسِ بے شک پہلا گھر بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينَ وہ مکہ مکرمہ ہے برکت والا ہے اور سارے جہان کا رہنما ہے فِيهِ آیاتم بَيِّنَاتم مَقَامُ عِبْرَاهِيمِ اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں عبراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو اس میں آئے امان والے ہو گئے سبحان اللہ اور جو اس میں آئے امان میں ہو اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْ يَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَطِيكَ اور اس آزاد گھر کا تواف کرو قابض اللہ المشرفہ کا تواف کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے حسن عدہ خان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ تصادق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر تصادق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر توافے خانائیں کعبہ کعبہ توافے خانائیں کعبہ عجب دل چسب منظر ہے توافے خانائیں کعبہ یہ مکہ مکرمہ ہی ہے جہاں پر انسان کو تواف جیسی عبادت ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکہ مکرمہ کی عباد بحاضری دصیب فرمائے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کو بھی مکہ مکرمہ سے بڑی الفت تھی اور حضور بڑی محبت فرماتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی تو حضروع کے مقام پر کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی طرف مو کر کے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تُو اللہ کے شہروں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور تُو اللہ کے نزدیک تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے اور تُو روح زمین پر سب سے زیادہ خیر والا ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے اگر تیرے رہنے والے یعنی کفار مکہ کے ظلم و ستم مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ جاتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے اس طریقے سے یہ کلام فرمانا اور مکہ مکرمہ کی طرف روح کر کے یہ بات کہنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبوب شہر ہے ہمیں بھی مکہ مکرمہ عزیز ہونا چاہیے کیا فرماتے ہیں اللہ حکر سبحانہ اللہ such a beautiful topic the topic the beauty the barakah of مکہ مکرمہ سبحانہ اللہ and no doubt there are many out there who wish to visit this blessed land but today what we are speaking about is how is مکہ مکرمہ so blessed مشاء اللہ now if you were to imagine anything whenever anything becomes blessed then it is blessed due to the person associated with that it is blessed due to a prophet or due to a friend of Allah سبحانہ اللہ who is associated with that thing now when the prophet صلى الله عليه وسلم traversed the heavens on the night of Mi'raj he went from مکہ المکرمہ جانی to مدینہ المنوور on the way the prophet صلى الله عليه وسلم visited three places one of those places is what's known today as Bethlehem known as بیت اللحم this was the birthplace of حضرت عیسیٰ علیہ السلام so this holds such significance بیت اللحم that the prophet صلى الله عليه وسلم was taken on such a major journey to go visit بیت اللحم and to pray two cycles or pray there two نفل there this was because حضرت عیسیٰ علیہ السلام was born there then imagine that land my dear brothers and viewers of مدین شاء الله imagine this imagine the land where the greatest of mankind where the reason why حضرت عیسیٰ علیہ السلام was created where the reason why the entire creation was created due to رسول اللہ صلى الله عليه وسلم imagine in وہ کتاب ہے جس کے بارے محدثین کرام فرماتے ہیں من کان فی بیت ہی حاض الكتاب کہ ان النبی صلى الله علیہ وسلم یتقلم فی بیت ہی جس کے گھر میں امام ترمزی کی یہ کتاب جام ترمزی رکھی ہو جام ترمزی بھی کہا جاتا ہے سنن ترمزی بھی کہا جاتا ہے بہرحال جس کے گھر میں یہ کتاب ترمزی شریف رکھی ہو وہ گھر ایسا ہے گویا نبی کریم صلى الله علیہ وسلم خود اس گھر میں کلام فرما رہے ہیں ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے رحمت عالمیان صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر سب سے بہتر خیر والا اور اللہ کو محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ ہے سبحان اللہ پیار یاکہ علیہ صلی اللہ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلایا گیا اللہ تعالی نے اسے مکہ مکرمہ کے نیچے سے پھیلایا اس لیے اسے ام القرآ کا نام دیا گیا ہے مکہ پر سب سے پہلے بنایا جانے والا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے سبحان اللہ جبل ابو قبیس جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت سجدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم پر ندا دی اور جنہوں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبی کہا وہ حج کی سارت پائیں گے سبحان اللہ بڑا مبارک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس سبحان اللہ آگے روایت سمات فرمائیے بیت اللہ شریف کا تواف یہ سب سے پہلے کس نے کیا بیت اللہ شریف کے تواف کا سب سے پہلے عزاز یہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں نے حاصل کیا جنہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے قابت اللہ المشرفہ کا تواف کیا سبحان اللہ آپ ناظر لگائیے کہ وہ کیسا سہانہ منظر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے قابت اللہ المشرفہ کا تواف کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب رہا ہوتا ہے کسی کو کون ہی مار رہ ہوتا ہے بعض لوگ بڑی تیزی کے ساتھ تواف کر رہے ہوتے ہیں اور بلکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے کون آرہ رہے آگے کون آرہ رہے اور بعض تو ریلے یوں آتے ہیں کہ لوگ جو در کر سہم سائٹ پر ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی ملے اللہ تبارک وطالعہ کے فضل وکرم سے تو یاد رکھیں کہ یہ مقام اپنے زور دکھانے کا مقام نہیں ہے اپنی طاقت دکھانے کا مقام نہیں ہے لوگوں کو ہٹانے جلانے اکھارنے پچھارنے پیچھے ہٹانے دھکہ دینے کی جگہ یہ نہیں ہے یہ تو بندہ آجزی میں ہو اور آجزی انکساری پنائی ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور بندہ قابط اللہ المشرفہ کا تواف کر رہا ہو اور اللہ کریم کا شکر ادا کر رہا ہو کہ اللہ تبارک وطالعہ نے میرے جیسے نکمے بندے کو کیسی مبارت جگہ پر آنے کی سارت نصیب فرمائی ہے وہ ہے نا حسن اللہ رحمت اللہ تعالی کا کلام ہے شبحان اللہ حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر یہ یسی کلام کی نیت تھی میری پڑھنے کی تو اگر اشار پڑھنے جی 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 بلکل بلکل جو حیبت سے رکے مجھ میں تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آو اللہ 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 چلے آو یہ کر رحم آمان کا گھر ہے اور نہ ہم آنے کے لائک تھے نہ قابل مو دکھانے کے نہ ہم آنے کے لائک تھے نہ قابل مو دکھانے کے مگر تی را کرم زر را نواز و پرور ہے مگر تی را کرم زر را نواز و پرور ہے بہ حمد ہے حرم کی حق پر مست اللہ اللہ شبhan اللہ بعض اگر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اتنے پیسے لگائے ہیں میں تو اتنے پیسے لگا کے آیا ہوں پیسے جمع کی ہیں پیسے دیئے ہیں اتنا احتمام کیا ہے اور میں یہاں پر پہنچا ہوں تو اصل بندہ اس بات پر غور کرے کہ پیسے کیا ہمارے اپنے مطلب ہماری اس سے جو ہے وہ آئے ہوئے ہماری طاقت کیا ہے ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کماؤ سکیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہے مالک کریم بننے کو توفیق اتا فرماتا ہے اور اللہ کریم اسباب بھی اتا فرماتا ہے مکہ مکرمہ کی حاضری مدینہ منورہ کی حاضری اللہ تبارک و تعالی کا بندہ فضل جانے اور کرم جانے بندہ یہ ذہن بنائے کہ میں اس قابل نہیں واقعی ہم آپ غور کریں مزنی چینل کے ناظرین ہم جیسا گناہگار بندہ اور وہ پاک مقام جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام علیہ مسلام کے قدم لگے ہوں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام کی یادیں ہوں جہاں پر قابت اللہ المشرفہ بیت اللہ جو ہے وہ موجود ہو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے آمال ہمارا کردار ہمارے اخلاق ہماری افکار ہمارا گفتگو کا انداز کیا ہم لوگ اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہم قابل ہیں کہ وہاں پر جا سکیں اللہ اکبر حسن الرحیم خان رحمت اللہ تعالی نے بات کہی اور صحیح پیغام دیا کہ نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل مو دکھانے کے مگر ان کا کرم بندہ نوازو مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعارت نصیب فرمائے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آجزی اور انکساری اور ذوق اور شوق اور خشو و خضو بھی عطا فرمائے مزید سماعت کیجئے رب تعالی نے جس فرشتے کو بھی آسمان سے زمین پر کسی حکم کے ساتھ بھیجا ہے تو پہلے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق عرشِ الہی کے نیچے غسل کرتا ہے اور پھر احرام پہنتا ہے اور پھر سات دن تک بیت اللہ کا تواف کرتا ہے اللہ اللہ اور مقامِ ابراہیم پر دو رکعت نفل ادا کرتا ہے اور اس کے بعد حکمِ الہی کی بجا آوری کے لیے جاتا ہے سبحان اللہ فرشتے آ رہے ہیں اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا تواف کر رہے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ مدنی چلے کے ناظرین یہ مکہِ مکرمہ ہی ہے کہ جہاں پر ایسا مبارک خطہ ہے کہ جہاں ہر روز ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان میں سے ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں کے لئے ہیں چالیس نمازیوں کے لئے ہیں اور بیس کعبت اللہ کی زیارت کرنے والو کے لئے ہیں سبحان اللہ جو بیٹھا ہے ایک تو وہ ہے جو تواف کر رہا ہے دوسرا وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی برکتے پا رہا ہے لیکن جو سرف کعبت اللہ المشرفہ کی زیارت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پا رہا ہے امام سیوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت نگل کرتے ہیں خمس من النظر عبادت پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس میں فرماتے ہیں پہلی نمبر پر بیت اللہ کو دیکھنا کعب شریف کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے کیوں حضور ماشاءاللہ ابھی ہم مکت المکرمہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو جس رب نے کہا کہ بندہ سوچتا ہے کہ اتنا مال بھی خرچ کر کے جاتا ہے تو بندہ صرف اتنا ہی دیکھ لے کہ یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہے لیکن وہاں پر جائے گا اور وہاں پر جانے کی کتنی فضیلت ہے کہ روایت میں آتا ہے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دیگر مساجد میں ایک لاکھ نماز پڑھنے سے افضل ہے تو یعنی اگر ہم اپنے پیسوں کا بھی حساب لگائیں تو ہم پیسے کتنے خرچ کرتے ہیں روپے کتنے خرچ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے جانے کی توفیق بھی اسی نے دی ہے اور جب وہاں پر بندہ پہنچتا ہے تو اس قدر انعامات کی بارش ہے سبحان اللہ آگے مدنی چلے کے ناظرین اور سماعت کیجئے اور اپنے دل کی اندر مکہ مکرمہ کی حاضری کی تڑپ کو مزید زیادہ کیجئے کعبت اللہ المشرفہ کی زیارت کی تمنہ دل میں پیدا کیجئے کعبت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو روایت سنائی ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس نے ایمان اور صدق و یقین کے ساتھ جس نے ایمان اور صدق و یقین کے ساتھ سواب کے لیے بیت اللہ کی زیارت کی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ 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 اور بروز قیامت اسے امن والوں میں اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی اہل مکہ کو امن والوں میں اٹھائے گا سبحان اللہ تو یہاں امیر الستنت کا ایک اور امیر الستنت کا بھی ایک کلام ہے میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی جی محمود بھئی یہ بھی شیر سنادھا ہے میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی نہ کر رد کوئی علت جا یا الہی نہ کر رد کوئی دی جایا یا الہی نہ کر رد کوئی دی جایا یا الہی ہو مقبول ار اکدو آیا یا الہی ہو مقبول ار اکدو آیا یا الہی اللہ سبحان اللہ کبھی بھی مبارک سفر کی سارت ملے تو اپنے ساتھ یہ مناجات کی جو کلام ہیں جو دعایا کلام ہیں یہ ضرور رکھنے چاہیے اور اگر بندہ یہ سنتے سنتے اگر تواف کرے تو اس کا بھی جو ہے وہ ذوق اور شوق جہاں بڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سرونا بھی نصیب ہوتا ہے بڑی ایک زبردست بات ہے بہرحال آگے روایت سماعت فرمائیے حضرت سیدنہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر شہر مکہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کی طرف جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور قیامت تک یہ دروازے کھلے رہیں گے وہ آٹھوں دروازے کس کس طرف کھلے ہوئے ہیں آٹھ دروازے ہیں اور آٹھ ہی مقامات ہیں وہ کون سے فرماتے ہیں ایک کعبہ معظمہ کی طرف دوسرا میزاب رحمت کے نیچے رکن یمانی رکن اسود مقام ابراہیم زمزم شریف صفہ اور مروہ یہ آٹھ مقام ہیں جن کی صرف جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی چلیل کی ناظرین کعبہ میں جو بھی داخل ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور جو نکلتا ہے وہ پروانہ مغفرت لے کر نکلتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے رشاد فرمایا وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو اس میں آئے آمان میں ہو یعنی عذاب نار سے جہنم کی عذاب سے آمان میں آئے گا اور مکہ مقرمہ کی اللہ تبارک و تعالی کا وہ متبرک اور پاکیدہ شہر ہے جہاں پر کئی مقامات ہیں جن پر مانگنے سے دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے دعا قبول ہوتی ہے وہ مقامات کون سے ہیں نمبر ایک کعبہ شریف کے اندر اگر اندر جانے کی سارت ملے دعا قبول ہوتی ہے حجرِ اسود کے پاس لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ حجرِ اسود کے پاس جانے کے لئے بھی دینگا مشتی نہیں کرنی چاہئے زور ازمائی دھکم پیل اور عجیب سا بساوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ معاملہ کرتے ہیں حجرِ اسود کا بوسہ دینے کے لئے بڑی اچھی بات ہے بڑی سارت مندی کی بات ہے آگے چل کے انشاءاللہ حجرِ اسود کے حوالے سے بھی کچھ حرض کروں گا لیکن اس سارت کو پانے کے لئے وہاں پر کسی مسلمان کا دل دکھانا اور لوگوں کو مارک اٹھائی جو ہے وہ کرنا یہ قطعا درست نہیں ہے ایسا نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ سیدنا عمرِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تربیت فرمائی اور آپ کو پیاری آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمر کتنا اچھا آدمی ہے حجرِ اسود کے پاس دھکم پیل نہیں کریں اس کا فرمانِ علیشان کا مضمون ہے تو سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج اگر ہم اس سعادت کو پانے کے لئے کسی کو دھکا دیں بالخصوص بعض وقت اسلامی بہنیں جب آگے بڑھتی ہیں تو پھر جو حال ہوتا ہے اللہ رحمت فرمائے تو سعادت دل میں سعادت ملے اس کی تمنہ ضرور ہونی چاہیے ایفرٹ بھی ہونی چاہیے کوشش بھی ہونی چاہیے لیکن اس میں دھکم پیل مار کٹائی ہٹو بچو رسطنہ کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ نہیں کرنا اللہ کے لئے سلیم بھی عطا فرمائے حضر عصبت کے پاس دعا مانگیں گے قبول ہوگی رکنِ یمانی پر حتیم کے پاس مقامِ ابراہیم ملتظم بیرِ زمزم صفہ مروہ اور صفہ مروہ کے درمیان مقامِ ابراہیم اور اس کے سانسد مینہ اور عرفات اور مشعرِ حرام ان کو بالخصوص بیان کیا گیا ہے کہ ان مقامات پر دعا مانگنے سے دعا مقبول ہوتی ہے میرے بدنے چلے کے ناظرین ویسے تو ان مقامات کا بالخصوص ذکر فرمایا ہے اس کے علاوہ تو حرم شریف ہے جہاں ابھی بندہ دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں پائے گا پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ زمین کا سب سے زیادہ خیر پاکیزگی اور طہارت والا حصہ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قربت والا حصہ رکن اور مقام کے درمیان کا ہے شہنشاہ کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی جگہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے سبحان اللہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن اسود کے نزدیک جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح رکن یمانی کے پاس بھی اور یاد رکھو جو بھی مکہ مکرمہ سے جاتا ہے وہ حسرت اٹھاتا ہے واپس آنے والا تو یہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ مجھے دوبارہ جانا نصیب ہو اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بنے اور ہمیں بار بار حاضری کی سارت ملے حضور کیا فرمائیں گے جاییییییی 50 الحمدللہ آية 2 was blessed to go to visit the حرمین شریفين now just as one deed is multiplied by a hundred thousand times in this sacred place similarly one sin is multiplied just as much so when we do go there first we should appreciate that this is a blessing we've been Allah subhanahu wa ta'ala has granted us the ability to go there but you mentioned in regards to the Hajr now this is a problem which I see you know those people speak in Urdu yes but also many English people a lot of times especially the English people they think we are more we are better than these people these people have no self-respect self-esteem you know حقوق العباد but we do unfortunately when it comes to the Hajr everybody begins to fight unfortunately it's very sad also now kissing the Hajr-e-Aswad is a sunnah of the Prophet and it is a beautiful sunnah of the Prophet but harming another individual is a sin and it's going against the orders of Allah subhanahu wa ta'ala now on the one hand we have a sunnah and a sunnah is to gain reward on the other hand you are performing a sin by pushing somebody else by shoving other people you are going there to gain blessings to gain reward why are you going to destroy all this just in order to act upon that sunnah this is something please remember this that yes if it's available we can easily kiss the black stone then subhanallah every sunnah we should act upon if it's not possible for us or if the only way we can kiss it is by harming somebody else then this is prohibited and you are not gaining any blessings but you are destroying مدینہ مدینہ بہت زبردست مدری پھول دیئے ما شاء اللہ آگے سماعت فرمائیے جو مکہ مقرمہ بیمار ہو جائے اللہ حبر میں یہ پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ حسرت کر رہا ہوں اور ایک رش کی قفیت بھی ہے کہ یہ کیسا مقام ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی کیسی جگہ ہے کہ جہاں اگر بندہ بیمار ہو جائے تو بیمار بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے اللہ اکبر سنیے روایت حضرت حسن مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں جسے مکہ مکرمہ میں جسے مکہ مکرمہ میں ایک دن بیماری دیتا ہے اللہ اکبر آگے سنیے صرف یہی پر بس نہیں اکتفاہ نہیں ہے فرماتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایک دن بیمار ہوتا ہے اللہ تعالی اس بندے کے غیر حرم میں کیے ہوئے عمل صالح جیسی ساٹھ سالہ عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے اللہ سبحان اللہ کیا مبارک شہر ہے اللہ دیکھنا نصیب فرمائے اسی لیے امیل اسمت نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے میں مکہ میں جا کر کروں گا توافر نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا میں مکہ میں جا کر کروں کا توافر میں مکہ میں جا کر کروں کا توافر نصیب نصیب بے زمزم مجھے ہوگا پینا نصیب بے زمزم مجھے ہوگا پینا انشاءاللہ زمزم مجھے ہوگا پینا اللہ اللہ سبحان اللہ مکہ مکہ مکرمہ میں اگر گرمی شریف کی بہار ہو اس کی بھی ایک اپنی برکت ہے اللہ اکبر حسن بسری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مکہ مکرمہ کی گرمی پر دن میں ایک ساعت بھی سبر کرتا ہے اللہ تعالی اسے جہنم سے پانچ سو سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے اللہ اکبر وہ بندہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور صرف یہیں پر نہیں ہے کہ جہنم سے پانچ سو سال کی مسافت دور ہو رہا ہے بلکہ فرمایا اسے جنت سے دو سو سال کی مسافت قریب فرما دیتا ہے اللہ اکبر مکہ مکرمہ کی گرمی میں سبر کرنے والا سبحان اللہ کتنی برکتیں پانے والا ہے ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف اگر شور شرابہ کرتا رہے بڑی گرمی ہے سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہے لو چل رہی ہے دھوپ بڑی سخت ہے کیسے نکلیں باہر باتیں کریں اور ٹمپریچر کم ہو جائے ایسا تو نہیں ہوگا ہاں وہ جو سبر پر ملنے والا عجر ہے یہ بندہ کہیں کھو نادیس پر گھور فرمالیں بے سبری وارج جملے یہ نہیں سبر 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 اور سبر چپرے سنتا موتی ملسن سبر کریں تانہیرے چپرے سنتا موتی ملسن سبر کریں تانہیرے پاغلا وانگو رولا پامے نہ موتی نہ ہیرے اللہ اکبر آگے سماعت فرمائیے مکہ مکرمہ سبحان اللہ بے شک مکہ اور مدینہ بندے کے دل سے زنگ اور میل اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے فرماتے ہیں یاد رکھو کہ مکہ کی تخلیق یہ مکرر درجات پر ہوئی ہے اور جس نے اس کی گرمی اور شدت پر سبر کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر کوئی مکہ مکرمہ کی زیارت کو جائے اور فوت ہو جائے سبحان اللہ جو کوئی مکہ یا مدینہ میں فوت ہو جائے بروز قیامت اللہ تعالی اسے اپنے عذاب سے امن میں اٹھائے گا اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور خوف اور عذاب سے وہ محفوظ ہوگا یعنی قیامت اور حشر کا جو خوف اور عذاب ہوگا اسے وہ محفوظ ہوگا اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے سبحان اللہ کیسی پیاری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے جی محمود بھئی کوئی شیر پڑھ رہے ہیں کلام یہی برادر اللہ تباری جو لکھا ہے میں یہ کلام پڑھنے کی میں نے یہ کلام ہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ حضور کعبہ حاصل ہے حضور کعبہ حاصل ہے حرم کی خاک پر سر سر ہے حضور کعبہ حاصل ہے حضور کعبہ حاصل ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سر کار میں پہنچے پہنچے بڑی سر سر کار میں پہنچے مو قدر یاری مر ہے بڑی سر کار میں پہنچے بڑی کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمت پہنچے آئے 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 یہ اونچا کھر ہے اس کی بھی کھر تازے سے باہل ہے یہ اونچا کھر ہے اس کی بھی کھر تازے سے باہل ہے بڑی سلکار میں پہنچے واقعی بھی ایک اندازے سے باہر ہے سبحان اللہ حسن وصری فرماتے ہیں کہ کائنات میں کسی شہر میں کوئی ایسی شہر نہیں پائی جاتی کہ جسے چھونے سے بندہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے جیسا کہ اپنی ولادت کے وقت تھا مگر مکہ مکرمہ میں وہ جگہ موجود ہے اور وہ کیا ہے فرمایا بے شک جو حجرِ اسود کو چھوٹا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا خدا کی شان یہ جے لبوار ہر حسن ساتھ سنگِ اسود وقت خدا کی شان خدا کی شان لبوار موسیقی سنگِ اسود وقت ہمارا مورس قابل آتا ہے رب اکبر ہمارا مورس قابل آتا ہے رب اکبر اللہ 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 کیسی کیسی اتائیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مذہب رحمت کے نیچے اللہ اکبر مذہب یعنی رحمت کا جو پرنالہ ہے مذہب رحمت جو ہے اس کے نیچے اور کعبہ معظمہ کے گرد دو رقعت نماز ادا کرنے والا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے گناہوں سے پاک جنا تھا پڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے مقاب حضرت خلقلت پتر سا مہرمہ پایا مقاب حضرت خلقلت پتر سا مہرمہ پایا کلے جیسے لگانے کو ہتیمہ وہ شمات ہے کلے جیسے لگانے کو ہتیمہ وہ شمات ہے کلے جیسے لگانے کو ہتیمہ وہ شمات ہے لگاتا ہے غلاب پاک کوئی چشم پرنم سے لگاتا ہے غلاب پاک کوئی چشم پرنم سے لپٹ کر ملتزم سے کوئی مہرمہ پس لے دل پر ہے لپٹ کر ملتزم سے کوئی مہرمہ پس لے دل پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مہرمہ پس لے دل پر ہے سبحان اللہ کیسی بڑی سرکار ہے روح زمین پر مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر تواف کی سعارت حاصل کی جا سکے اللہ اللہ کیسی بڑی سرکار ہے اللہ اکبر جہاں پر بیر زمزم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیر زمزم کی طرف دیکھنا یعنی زمزم شریف کے کومے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ اللہ کیسی بڑی سرکار ہے بیت اللہ شریف کے گرد تواف کرنا گویا کے عرش رحمان کے گرد تواف کرنا ہے اللہ اللہ کیسی بڑی سرکار ہے میرے مدنین چینل کے ناظرین پیاری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کے فرشتوں میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو بیت اللہ کا تواف کرنے والے ہیں سبحان اللہ کیسی بڑی سرکار ہے فرمایا اور بیت اللہ کی زیارت کرنے والے کے گناہ اگر سمندر کی جھاک کے برابر ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے کیسی بڑی سرکار میں پہنچے مقادر یاوری پر ہے تصدک بھو رہے گے لاکھوں کو پلتے گرد پھر پھر کر تصدک بھو رہے لاکھوں کو پلتے گرد پھر پھر کر توافے خانہِ کاما عجب دل جس پر تصدک بھو رہے توافے خانہِ کاما سبحان اللہ سبحان اللہ تواف کی سارج پانے والے تواف کی برکتیں پانے والے کتنے خوش نصیب ہیں جو بندہ ایک ہفتہ بیت اللہ کا تواف کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ہر قدم پر ستر ہزار درجات بلد فرما دیتا ہے اسے ستر ہزار نیکیاتا فرماتا ہے اور اسے ستر ہزار شفاعتیں عطا ہوتی ہیں کہ اپنے اہلِ خانہ میں سے جس مسلمان کی چاہے شفاعت کرے چاہے تو دنیا میں ہی اسے بدلہ مل جاتا ہے اور اگر چاہے تو آخرت کے لیے زخیرہ کر دیا جاتا ہے توافے آنائے کاما عجب دل چاست من سے ہے توافے خانہ کعبہ سبحان اللہ جو سخت گرمی کے دن ننگے سر بیت اللہ کا سات بار تواف کرتا ہے اور ہر تواف پر کسی کو تکلیف دیئے بغیر کسی کو تکلیف دیئے بغیر کسی کو تکلیف دیئے بغیر حجرِ اسود کا استعلام کرتا ہے اور ذکراللہ کے علاوہ کم سے کم کلام کرتا ہے تو اس کو ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے پر ستر ہزار نکیاں عطا ہوتی ہیں ستر ہزار گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ستر ہزار درجات بلند ہوتے ہیں حج کے لئے پیدل جانے والے کو سواری پر حج کے لئے جانے والے پر ایسے فضیلت ہے جیسے چودویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے باپِ خانہِ کعبہ عجبِ دل جسم منزل ہے حضورِ کعبہ حاضر ہے سبحان اللہ تواف کی سعارت پانے والے کعبت اللہ المشرفہ تواف کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں حسنِ بصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر فرشتے کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو وہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والے والدین کے ساتھ اچھا صدوق کرنے والے اور بیت اللہ کا تواف کرنے والے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں باپِ خانہِ کعبہ عجبِ دل جسم منزل ہے اللہ 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 کعبے کا تواف کرنے والے کعبہِ معظمہ ستر ہزار فرشتوں سے ڈھکا ہوا ہے جو کہ تواف کرنے والوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ان پر درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ تواف کرنے والے تواف کرنے والا اللہ تعالی کی رحمت میں غوتہ لگاتا ہے سبحان اللہ تواف کرنے والا کعبے کا تواف کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے کتنا خوش مخت ہے اللہ رب العزت کعبہِ معظمہ کے گرد تواف کرنے والوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے تصدق غار اے گیلا کھو پلتے گرد گرد پھر کر تواف کھو پلتے 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 ، چھو پلتے ایف کھو پلتے ، ایف کھو پلت Жعب کھو پلتے ایف کھو پلتے یہ کر رہا ہمان کا آگے ہے حضور کا محاضر ہے شفا کیوں کرے نہ پائے نیم جا زہر معاسی کے شفا کیوں کرے نہ پائے نیم جا زہر معاسی کے نظر راقی راقی رکن کا تیرے آگے اکبر یہ نظر راقی رکن کا تیرے آگے اکبر ہے حضور کا محاضر ہے ہوا ہے پیر کا غج پیر میں جن سے شرف پایا اللہ 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 لہے ہوا ہے پیر کا عجیر نے جن سے شرف پایا ہیڈی کے فضل سے دن جمعہ کا دن سے پہتر ہے دنی کے فضل سے دن جمعہ دن سے پہتر ہے حضور کعبہ حاضر ہے نہیں کچھ چمع پر موکو افضا لو کرم ان کے نہیں کچھ چمع پر موکو افضا لو کرم ان کے جو وہ مقبول فرمالے جو وہ مقبول فرمالے تو ہر حج حج اکبر ہے جو وہ مقبول فرمالے یہ جو دو شیر پڑے ہیں ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد شیر آپ نے امیرالسنت سے سوال کیا اس کی وضاحت کا وہ شیر ایک وقت پھر پڑھ کر سنائیے گا ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے انہی کے صدقے میں دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے مرنہ حسن رضا خان علی رحمت اللہ حنان اس شیر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں نے حج کی سعادت حاصل کی تو نوز علی جہ یوم عرفہ یہ پیر کا دن تھا اللہ 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 تو میرا حج اس دن ہوا ہے جس دن کو سرکار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے شرف حاصل ہوا سبحان اللہ اور جو پہلی وحی کے نزول سے بھی مشرف ہے اللہ اللہ غالبا جی پہلی وحی بھی اسی دن غالبا نازل ہو جی جی اور تو یوں مطلب یہ کہ پیر کے دن کو مجھے حج نصیب ہوا کہ جس جس کی نسبت سے پیر عظمت والا دن ہے اللہ اللہ یوم ولادت ہے جشنہ ولادت ہے اچھا اور راج جمعہ جمعہ جو افضل ہے سب دنوں کا سردار ہے نا ایام سید الایام ہے سب دنوں کا سردار ہے تو جمعہ بھی جو سب دنوں کا سردار بنانا یہ بھی پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمود بھئی سے کلام بھی سنا ہے اور امیل اسنہ سے اس کلام کے شیر کا مفہوم بھی سنا ہے مکتہ پڑھ رہا ہے محمود بھئی اس کے بعد کا شیر سبحان اللہ السلف جمعہ بھی 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 بولتے ہیں اکبری حج بھی بولتے ہیں حج اکبر بھی بولتے ہیں تو یہ اسطلح ہے بس لوگوں کی ہے حج اکبر اصل میں عمرہ شریف جو ہے نا اس کو حج اصغر کہتے ہیں اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا تو یوں جمعہ ہو یا کوئی سا دن ہو حج حج اکبر عمرہ شریف کے مقابلے میں اب رہی ہے کہ کیا جمعہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو جمعہ کی فضیلت ہے کہ جمعہ کا حج جو ہے نا وہ ستر حج کے برابر ہے اللہ اللہ تو یوں اس کو عوام میں حج اکبر صرف جمعہ کو حج کو بولتے ہیں حضرت مرانہ حسن دخان رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی کہ جو بھی حج قبول ہو وہ حج اکبر ہی ہے نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کا یعنی جمعہ پر ہی کوئی فضل و کرم موقوف نہیں ہے یعنی کہ جمعہ کوئی فضل و کرم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تو ایسا نہیں ہے نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کا جو وہ مقبول فرمال ہیں ہر حج حج اکبر ہے وہ دن کونسا بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ مکتا محمود بھئی حسن حج کر یا کعبے سے آنکھوں نے زیافہ کی چھڑو دیکھیں وہ بستی جس کا رسہ دل کے اندر ہے چھڑو دیکھیں وہ بستی جس کا رسہ دل کے اندر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا یا سبحان اللہ سبحان اللہ معتقیفین کے پیارے پیارے تاثرات ہمارے پاس ہوتے ہیں آگے تاثرات شامل کرتے ہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان جب میں یہاں آیا تھا میرا دس دن کا ارادہ تھا جب میں نے زیارت کی باپا کی میرا ذین بن گیا الحمدللہ میں عید بھی باپا کے ساتھ کروں گا میں جے قرآن کی زیر زبر جزم کا بالکل علم نہیں تھا الحمدلہ میں نے تین دن میں زیر زبر پیش جزم کا پتا چل گیا پیرو مرشد کے فیض سے پہلے میں نے زندگی بلکل نحلی میں سستی میں جہلی میں اگزار دیا ہے مدنی چینل پر نگران شورا کے بیان سن کر دل بولا کہ فیضان مدینہ میں آؤں ایسا بیان مجھے کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا بیان ہوگا فیضان مدینہ جیسایت کا مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہوگا اللہ کے ایک پیارے ولی کے پاس میں آیا ہوں اور یہ میری بیٹمن سے ایک شوق تھا اللہ پاک نے اس کو پورا کیا پاپس تو جانا ہے لیکن ایک ماہ کے بعد ماہ پورا کر کے اس کے بعد جاؤں گا مدنی چینل کو دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں شوق پیدا کیا اور میں یہاں پہ آزری کے لیے چلا آیا پچاس سال عمر میری ہونے والی ہے میں نے کچھ نہیں سکھا جو وہ سب کچھ یہاں سے مجھے مر رہا ہے الحمدللہ ہر چیز ہم سے گون شدہ تھی جو آج ہم سے ہمیں مر رہی ہے اس جگہ سے دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ اپنی طرف راغب کرتا ہے انسان کو ایک بڑی اچھی سی سمودھ سی تربیت ہے ان کی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں دعائیں سیکھنے کو ملتی ہیں نماز کا طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں چلنا کھانا بیٹھنا مسکرانا رونا نماز روزہ قرآن امیر احل سننر نے سکھایا پوری زندگی کا حصہ ایک طرف اور ماہ رمضان میں اتقاف کا مزہ ایک طرف ہماری دکان کا ہر سال ایک نہ ایک لڑکا ادھر اتقاف پڑھاتا ہے ہمارے جو ان سے بہت سہبوں کہتے ہیں اتقاف پڑ جاؤ ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں ادھر آگے ماشاء اللہ بہت اچھا محسوس کیا ہے جو باتوں کا نہیں بھی پتا تھا وہ باتوں کا بھی ادھر پتا چل رہا ہے میں ایک سال سے کوشش کر رہا ہوں ادھر آنے کے لیے ادھر آگے مجھے بہت اچھا ملتی ہے نور کی بارے ہیں یہ ماشاء اللہ اس چینل کا جو ہم دیکھتے ہیں متاثر ہوئے ہیں اور پھر الحمدللہ ارادہ کیا ہے کہ ذرا ہم قریب ہوں ذرا اس کی بارے ہم بھی لوٹیں یہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں کوئی دنیاوی بات نہیں ہے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے سینے کے اندر ٹھنڈ پائیے اور پرسکون مولا میں ملا ہے امران تاری صاحب فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ مجھے تو ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے یہاں پہ امیر علی سنت سے تھوڑا سا کچھ دل کا لگاؤ بھی ہے بلکل حلقوں میں سیکھنے کو مل رہے دعائیں یاد کروائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ مدرسہ بالغان لگتا ہے دن میں بہت اچھا مولا رکھ رہا ہے اور نماز کی غلطیاں دور ہو گئی ہیں انشاءاللہ مجھے غسل کے فرائض بھی آ گئے ہیں اور اس کے بعد نماز کے فرائض شرائط نہیں اس سے پہلے مجھے چیزوں کو نہیں پتتا تھا بلکل ادھر آ کے اپنی نماز بھی درست کر لی ہے ٹھیک ہے اور اور بہت کچھ سیکھا ہے سب سے اچھا تو مجھے ان کا محول بہت اچھا لگ ہے کہ مدینہ مدینہ پیارے اس طرح کے اسلامی بھائی یہ ان کا بول چال بہت اچھا ہے امام شریف سلبس سجا ہوئے کتنا عرصہ ہوئے سر میں نے تقریباً یہ آج سات دن ہوئے سجایا ہوئے پہلے ٹوپی پہنتا تھا بس ذہن بن گیا در دیکھ کے بس محول کو دیکھ کے بس میرا ذہن ہی بن گیا نہیں نہیں انشاءاللہ پہنوں گا کیوں رکھوں گا دوست کہا کرتے تھے ایک اتقاف کم از کم کراچی میں فیضان مدینہ میں گزارو وہ اکثر کہتے رہتے تھے لیکن جب میں آیا ان کا کہنا تھا ایک بار آوگے انشاءاللہ ہر سال آپ جو نے اتقاف کی پابندی کرو گے اور الحمدللہ یہی ہوا کہ اس سال میں آیا ہوں تو انشاءاللہ ارادہ میں نے یہی کیا ہے کہ ہر سال اتقاف گزاروں گا تو کراچی فیضان مدینہ میں گزاروں گا باپا میں جو نظر آتا ہے کہ کیا بات بس جو میں نے باپا کی تقریریں سنی مذاکرہ سنا اور تمام علماء کراموں کا جو میں نے تقریریں یہاں سنی یہاں اللہ کے ذکر میں گزار رہے ہیں پہلے اتقاف ہم دس دن بیٹھتے تھے اپنے علاقے میں بہت دفعہ بیٹھے تھے لیکن اتقاف کا طریقہ ایک آر کچھ معلوم نہیں تھا دوزہ رکھے گا اللہ اللہ کرے گا اچھا لگتا ہے الحمدللہ یہ نماز سکھا مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ لوگ یہ تھال دکھانا کیوں جا رہے ہیں کھانے کے جو بڑھتا ہے انہیں اس کو صاف کرنا چاہیے ضائع نہ ہو کھانا جب سے مدنی ماؤل میں آئے تو تب جا کے یہ سکھا ہے تب جا کے ہمیں پتا چلے ہیں دعوت اسلامی کا یہ کرم ہے دعوت اسلامی کا یہ فیض ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا سیکھنا ہے یہاں آگے ہمیں بہت کچھ پتا چلا ہے اس سے پہلے نہیں پتا تھا یہ دعوت اسلامی نے ہمیں سکھایا ہے میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوں اس کو پتا چلے دین کا کیا ہے یہاں سے جا کے جامعہ میں داخلہ کروانا ہے اس کو میرے دو بیٹے ہو رہے ہیں میرے ایک کو حافظ قرآن بنانا ہے دو کو انشاءاللہ عالم دین بنانا ہے پیرو مشد نے سکھایا کہ سجدے میں کسا جانا چاہیے بری صحبت بجنے کے لئے یہی کافی ہے کہ ہم مدنی محول میں بابستہ رہیں پہلے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے کیا کرنا ہے یہاں اور وہاں میں کافی فرق ہے ماشاءاللہ یہاں پہ تو مرکز ہے عالمی مرکز ہے تو یہاں پہ بہت کچھ سکنوں کو مل رہا ہے میری والدہ نے بنایا ہے زین میرا وہ اسی محول میں ماشاءاللہ میری سسٹر بھی اسی محول میں ہے یہ ڈبل نیکی ہے روز روز نہیں ملیں گی روز روز یہ دن نہیں آئیں گے یہاں پہ آکر بہت کچھ سکھا بیانات وغیرہ زین یعنی کافی فریش ہو گئے کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ وہ جڑے ہی کار دے ہیں انشاءاللہ جو بڑی لائن میں لے کے جاتی ہے میرے پپا نے بولا تھا میں نے وہ یہاں پہ ایک ماہ کے تقاف کے لیے گلت صحبت میں پڑا تھا میں دوستیاری کے شکروں میں اس ویر سے بلکل بھی اس میں دھیان نہیں تھا نماز ہے کچھ بھی کچھ نہیں پتا تھا یہاں پہ دوسرا دندہ میں سو رہا تھا تو میرے آنکھ لے دس پندرہ بیس منٹ ہی ہوئے تھا تو میرے ایک امامہ شریف میں وائٹ سوٹ میں کوئی آدھا با نظر آیا میرے کو پہلے تو میرے کو آیا پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا بولے بس سودڑ جاؤ تو بس فہی محی سے میرے دل زندگی میں الحمدللہ پہلی دفعہ سات دن میں پورا ایک قرآن ختم کیا کبھی پورے رمضان تیس روزے رکھے نہیں پورے مہینے میں اور اس مرتبہ انشاءاللہ کہ پورے رمضان میں فرس ٹائم تیس روزے پورے رکھیں اچھی صحبت اچھا اثر پڑتا ہے اور بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے میں نقش بندی گمگول شریف کا مرید ہوں میری خیش تھی کہ ولی کے پاس جاؤں ان کی زیارت سے میرے لاکھوں گناہ ماف ہو جائیں گے ادھر آنے کی بہت خیش تھی بس اللہ تعالیٰ مجھے میرا رزق لیا ہے اور عشق لے کر آیا ہے یہی خیش ہے کہ میں ساری زندگی ادھر گزار دوں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میرا بیڑا پار کر دے میرے بچے ہیں بچیاں ہیں وہ سب اتاری ہیں اور میں نے جدہ شادی کیا بچے کی وہ بھی اتاری ہے ابھی ابھی اس نے اس سال دورہ حدیث بھی کر لیا ہے ادھر یہ ہی ہے کہ سارا وقت جو عبادت میں گزر رہا ہے نہ ادھر غیبت ہے نہ چگلی ہے نہ کوئی کسی کی برائی کرتا ہے نہ کچھ نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کریں یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کریں یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا نور اللہ نویت سنت الارتقاف جب کبھی داخلے مسجد ہونے کی سعادت پائیں ارتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت فرما لیجئے دل ہی میں ارادہ کر لیجئے کہ میں نے سنت ارتقاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثباب ملے گا اور جو ہی مسجد سے بار نکلیں گے تو یہ نفل ارتقاف ختم ہو جائے گا یاد رکھئے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سغری افتار آب زمزم اور دم کی عبانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ پہلے سے ارتقاف کی نیت کی ہوئی تھی مسجد میں آپ آگئے افتار بھی سامنے ہے اب کھانا چاہتے ہیں لیکن ارتقاف کی نیت نہیں کی تو کھا نہیں سکتے جائز نہیں ہے افتار بھی نہیں کر سکتے اور افتار کے لیے کھانے کے لیے ارتقاف کی نیت بھی نہیں کر سکتے ہاں نیت اب بھی اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے سواب کے لیے تو کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے مثلا چاہیں تو بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سرات پر نور ہے جو روز جو روز جمعہ جمعہ کے دن مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ آج رمضان مبارک کی نومی شب ہے آٹھ روزہ گزار کر نومی شب آئی اور عالم مدین مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر متقیفین جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے پاک جزولی کا بینا دہر کی بابل اسلام سن پاک مکی کا بینا تیکسلہ زل اور بزریہ بزریہ انٹرنیٹ ہند سعیدی کا بینا اور ہند نیازی کا بینا بھی ہمارے ساتھ چامل ہیں ہند سعیدی کا بینا عمر کھیڑ اور ہند نیازی کا بینا میں مند سور سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد نیز سردار آباد بھی ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے انشاءاللہ شامل رہے گا اور بہت سارے مقامات شامل ہوتے ہیں گھروں میں بھی لوگ ملدل کے بھی بازے گا دیکھتے ہوں گے شانِ رمضان بزبانِ رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کے طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لئے ایک دن کا روضہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی بنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم عجر بہت بڑا عجر ثواب بھی دوں گا دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روضہ دار کو جو نہیں ایک بڑا پیارا ایک متقف کا تاثر دا کہ ہمارے یہاں ہر سال ہمارے باس جو ہیں وہ ایک ملازم کو یہاں اعتقاف کے لئے بھیجتے ہیں تو بڑی اچھا یہ ایک لگا کہ یہ بھی بڑا اچھا ایک انداز ہے کہ جس میں اپنے لیبر کو اس طرح سے نیکی کی طرف تغییر دلانا اب ظاہر ہے اس میں ان کی تنخواہ وغیرہ کبھی وہ سلسلہ کرتے ہوں گے یہی میں سوچ رہا تھا کہ آیا یہ کرایہ دیتے ہیں آنے جانے کا تنخواہ بھی پوری ان کو دیتے ہیں اس میں ہوتا نا تاثرات میں اس کا اٹریکشن کہیں کا کہیں نکل جاتا لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ کٹ ہوتی میں چلا گیا کٹنگ کرتے ایڈیٹنگ میں توجہ نہیں ہوگی یا انہوں نے بھی بولنا ہی بھول گیا ہوں گے اور جو انٹرویو لے رہے ہیں ان کو ضرور نہیں ہے کہ ان سے یہ بھی کہلوائے یہ تو خاص بات ہے آپ کہہ دیجئے تو چلو یہ دوبارہ کہہ دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ کہہ بہرحاللہ یہ کہہ یہ بہت اچھا قدم ہے مجھے بھی پسند آیا کاش ہمارے اور بھی اس طرح بھائی آگے بڑھیں اور اس طرح اپنے امپلوئیز جو ہیں اپنے ملازمین ان کو ترضیب دلا کر آپ آنے جانے کا قرائد ہوگے تنخواہ دیں گے تو آنے کے لئے جلدی تیار ہو جائے گا ملازم اب وہ لگے تنخواہ نہیں دوں گا تو بیچارہ وہ پھر کیسے تیار ہوگا تو آپ ان کو بھیجیں وہ نمازی بن جائے گا سنتوں کا پابند بن جائے گا اللہ کرے گا تو نیک بندہ بن جائے گا آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی آپ بھی آئیں کبھی اپنی بھی باری لگائیں اور ایک ماہ ادھر گزار کے دیکھیں تو سی مزا نہ ہے پیسہ واپس یہ ایک معاورہ ہے آپ کو ترغیب دلانے کے لئے اور مجھے یار ایک بچے پر ترس آ رہا ہے دو بیٹوں کو عالیم بناوں گا ایک کو حافظ بناوں گا میں یہ سوئے ہو اس کا کیا خصور ہے دو ہی کو بنا رہے ہیں تو تیسرے کو درستہ نظام کیوں بھائی نہیں کر آ رہا ہے حفظ قرآن اس میں کوئی شک نہیں ہے حفظ قرآن ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن عالیم ہونا حفظ قرآن کے مقابلے میں کروڑ ہونا بڑی سعادت ہے یوں کہ لیجئے ہاں علم دین علم دین تو علم دین ہے یعنی وہ ہے نا بہار شریف میں ایک روایت کہ اپنی اپنی ضرورت کے مسائل شاہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے کی طرف منصوب یہ قول ہے کہ اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا تو ہر ایک پر فرضِ عائن ہے اور پھر یہ کہ اور ضرورت سے زیادہ مسائل سیکھنا یہ پورا قرآن حفظ کرنے سے افضل ہے یہ لکھا ہے بہارے شریف میں تو عالم عالم تو تو بھائی مچھلیاں وہ دریائے میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں عالم وہ کیا سبت ہے ہو عالم طالبِ علمِ دین یا علمِ دین قبرستان میں سے گزر جائے نا ہو عالمِ دین تو طالبِ علمِ دین یا علمِ دین تو چالیس دن تک وہاں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے اللہ اللہ اسی طرح کی روایتیں آپ کو یاد ہوں گی جو میں ارز کر رہا ہوں چالیس دن کے لئے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے قبرستان سے ہے نہیں تو یوں عالم عالم ہوتا ہے تو ایک کو بیچارے کو محروم نہ رکھیں حافظ تو تینوں کو بنائیں بے شک لیکن تینوں کو درست نظامی پورا کروانے اللہ کریں یہ نجی مطالعہ بھی کریں شوک سے پڑھیں دل لگائیں اور یہ تینوں حالی میں دین بن جائیں ماشاکہ امیر رسول صاحب ارزک جس طرح یہ اعتقاف کا تو ایک ہم نے سنائی کیا یہ اچھا ہو کہ اگر مدنی کافلوں کا بھی ہمارا کوئی ایسا اپنے پورے سٹاف میں کوئی ایسا سلسلہ بن جائے تو اس کا بھی الحمدللہ نہ سیب خود اپنی اصلا بلکہ لوگوں کی بھی اصلا کا ایک سلسلہ چونکہ مدنی کافلے میں نیکی کی دعوت کا ایک بھرپور سلسلہ ہوتا ہے تو اگر پوری دنیا کے عاشقان رسول شامل ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کہیں دس بیس پچاس افراد کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ہم ایسا سوچیں کہ ہر جمعے کو ہماری طرف سے ایک امپلائی جائے وہ مدنی کافلے میں بھی شامل ہوگا تو یہ بھی اچھی نیکی کی دعوت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ اس کو آپ کو آنے جانے کا کہ کافلے کا جو بھی خرچہ ہے نا خرچے کافلہ وہ بھی دینا ہوگا تنخواہ بھی نہیں کٹنی ہوگی یہ کریں گے تو یہ اس کا دل لگے گا مہنہ وہ تنخواہ کٹیں گے تو بھرکا جائے گا تو اس لئے اگر اس کو آپ حسنا فضائی کر کے بیچیں گے اللہ کرے گا آپ کے اندر کا ماحول بہترین ہو جائے گا اور اس کی دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی اللہ کرے گا آپ کا کاروبار پہ اور چمکے گا اچھے لوگ آپ کے باس کام کریں گے دیانتدار کام کریں گے تو انشاءاللہ اور برکت ہوگی انہ آپ کو پتا ہے کہ نوکروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں بعض کام چور ہوتے ہیں بعض مال چور ہوتے ہیں تو یہ ترہ ترہ کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ نیکی کا ماحول ہوگا جن کے ہاں بڑی جگہ ہو مسجد دور ہو تو بے شک وہ اپنے فیکٹری ایریا میں مسجد بھی بنائے وہ امام بھی رکھے نمازیں بھی پانچوں وقت ہے جو بھی تین چار وقت فیکٹری میں جو بھی اوقات آتے ہیں اس میں نماز کی ترکیب ہو مسجد ہوتے پھر پانچوں ٹائم نماز پڑی جائے ورنہ جائے نماز ہوتے پھر پھلے دو تین ٹائم جو بھی فیکٹری ٹائم میں نمازیں کی ترکیب ہو جائے نصیب کوئی درس کا اپنے فیضان سنت کے درس کی ترکیب ہو نیکی کی ترکیب بنتی رہے نہ مدینہ مدینہ بابا اس میں ذمہ داران بھی اگر یہ ایک ذہن بنائے ہمارے ماشاءاللہ حجی عبدالحبیب بھائی جب مدنی اتیاد وغیرہ کے لئے جاتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت ان کا انداز ہوتا ہے کہ بعض شخصیات کو جب یہ ترکیب دلاتے نہ کہتے ہیں بھائی آپ نے مثال پچاس ملازم رکھے ہیں جو آپ کے دنیا کی مشینیں چلاتے ہیں کوئی نیکی کی مشین چلانے کے لئے آپ دعوت اسلامی کے عجیروں کی تنکھا اٹھا لیں تو یوں بھی وہ دو چار پانچ کے تنکھاں جو اپنی فیکٹری سے فکس کر دیتے ہیں تو یہی انداز اگر ہمارے ذمہ داران بنائے کہ جہاں جہاں یہ جاتے ہیں اگر ہم وہاں پر کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو یہ دعوت بھی ہم دیں کہ بھائی آپ مدنی کافلے کے لئے اپنے آن سے بھیجیں ہمارے مدنی اتیات کے لئے بھی ترغیب مل جائے مدینہ 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 صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سوال چلائیے مدنی مذاکرہ میں ہوں قلم امیرہ حلی سنت سے میرا یہ سوال ہے ہم اپنی کلاس کے امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن ہم نے نماز اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھی ہے اس کا پیپر ہم نے کسی کو نہیں دیا کہ ہم نماز صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں ہم اپنی نماز درست کرنے کے لئے کیا کریں اور ہم سٹوڈنٹ کی رہنمائی کے لئے کوئی گائیڈ بک بھی دیجئے ماشاءاللہ سبحان اللہ بالکل یعنی دنیا سیکھنے کے لئے تو بندہ باقی تریننگ سینٹر جوائن کرتا ہے اور وقت بھی دیتا ہے دنیا کی پڑھائے کے لئے سکول کالے ٹیوٹر یہ وہ سب مطلب مسئلے کرتا ہے لیکن افسوس نماز جیسا فرض بس واقعی دیکھا دیکھی وہ جس طرح بھی پڑھتے ہیں نماز بس وہ من کو منانے والی بات ہوتی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں حقیقت میں کہ ایسی غلطیاں نمازوں میں بار رہا ہوتی ہیں کہ جس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ نماز نماز رہتی بھی نہیں ہے قتم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے سیکھنا چاہیے الحمدللہ فیضان نماز کورس یہ دعوت اسلامی کے مدنی واحول میں کروائے جاتا ہے اور یہاں بھی انشاءاللہ عزو جل فیضان نماز کورس کا سلسلہ وہ چاند رات سے بھی اللہ گرے گا تو ہو گئی ہوتا ہے اس طرح کے مختلف کورس یہ کریں پھر مزید ہمارے ہم تو احتکاب میں بھی روزانہ زور کی نماز سے قبل زور کی نماز کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے فرض علوم سکھا جاتے ہیں وضو غصر نماز بغیرہ تو یہاں آ جائیں چلو پورا مہینہ احتکاب نہیں کر سکتے تو دوپیر کو آ جائیں زوریاں بڑھ لیں ڈیڑھ بجے دو بجے جماعت ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ سیکھ لیں نماز اور نماز کا کورس کر لیں پھر گائیڈ بک غالبا نماز کے آکام گائیڈ بک نماز کے آکام جی جی یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہیں جائے گی تو رہنمائی کی کتاب یہ نماز کے آکام یہ بھی آپ حاصل کیجئے مکتب دل مدینہ سے اس میں وضو غصل نماز جمعہ عیدیں دو جو ہیں ان کے بھی آکامات شامل ہیں فیضان ازان بھی ہے اس میں اور نماز جنازہ کا طریقہ بھی ہے مدینی وسیعت نامہ بھی ہے بہت ساری چیزیں معلومات کی اس میں الحمدللہ ہیں صلو تو عموماً انسان دیکھا جاتا ہے کہ جلدوازی کے اندر گرین سگنل ہوئے بغیر سگنل توڑ کر جو ہے روڈ کروز کرتے ہیں جس میں نقصان کا بھی سبب بنتا ہے تو ان کو کیا ترقیب رشاد فرمائیں گے یہ گرین سگنل کا انتظار کر رہی تھی بطخ سوچل میڈیا کمال آدھ ہوتے ہیں سوچل میڈیا چلو یہ بھی ایک درس تو ہے اگر جب فیک ہو اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹریفک رک جاتی ہے اور پھر گرین سگنل جو پیدل چلنے والے ہو سکتا ٹریفک رک گئی ہو تو یہ چلی ہو یہ جیسے مثال ابھی ٹریفک چل رہی ہے یہ دکھائیے گا جس دن جانور اتنے سمجھ دار ہو جائیں گے کہ یہ گرین سگنل کا انتظار کر رہی ہے ایک جگہ اسی طرح ایک پوسٹ وہ گدے کی بھی بنی ہوئی تھی وہ بھی کھڑا ہوا دست کھڑا دو کیمیرہ اس کو گڑا دے گا کیمیرہ چلا دے گا کیمیرہ اڑا دے گا اب تو ایک سے گھنٹ خیر یہ چلو سبق کاموز انسان کو کاموز کا مقل ہے کہ وہ رک جائے اور جب گرین سگنل آئے تب تب تو گاڑی چلتی بندہ کا چلے گا بابا یہ زیبرا کرسنگ پہ ریڈر اچھا وہاں ہوتے ہیں سگنل اچھا یہ زیبرا کرسنگ تھا زیبرا کرسنگ کے لئے جو ہے وہاں پبلک کو شو کیا جاتا کہ ریڈ سگنل پر رکھے اور پھر وہ آدمی بناوا ہوتا ہے گرین کہ اب آپ چلے اچھا یہ زیبرا کرسنگ ہوتا ہے اور سلام مل جو ہے نا یہ قانون پر یہ جو ہے نا جنرل بات کرتا ہوں وہ لاتوں کے باتوں سے نہیں من دے یہ دنڈے سے سمجھتی عوام باقی نہیں سمجھتی ایک ملک میں دیکھا تھا کہ بھائی نے بتا تھا بغیر زیبرا کرسنگ کے روڈ کرس گیا پولیس لاتو آتو اس کو فکڑا پچاس درم یہ ہمارت ہمارے ہمارے جائز نہیں ہنفیوں میں لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یوں مطلب تو پھر زیبرا کرسنگ کے وغیر کس کی امت ہوگی یا غلط گاڑی پارک کرے تو پولیس سلام کرے گی کچھ نہیں بولے گی آپ سلام کر کے چالان بنا گے آپ یہ گاڑی میں رکھ دے گی آپ بچ جائے نہیں سکتے وہاں جی تو پھر وہاں لوگ ڈرتے ہیں اور قانون کی پابندی ٹریفیک کے کسی ہی تک ہوتی ہے کیمرے جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں کیمروں میں چور کی چودہ نظر ہیں وہ بھی ترکیب سے کیمرہ آتا ہوتا ہے تو آہستہ ہو جاتے جاتی ہے جاڑیوں میں در در جو گاڑی سپیٹ کرتی ہے تو جاڑیوں سے جف کر بنا لیتے ہیں فٹوز کی پھر وہ چالان اور یہ ترکیب بنتی ہے تو ہر دکہ لوگ قانون توڑنے پر جری اور واد رہتے ہیں سگنل توڑنے والا تو اشیاری کرتا میں نے سگنل توڑ دی ہے تو یہ کمال توڑی یہ تو ٹکرا جاتے نا کسی سے پھر پتہ چلتا سگنل کیسے توڑا جاتا ہے تو سگنل کسی نے اپنی آمن کیلئے توڑی لگا ہوا ہے یہ تو ہماری حفاظت کے لئے لگے ہوئے تو اس لئے ہم کو اپنی حفاظت کے لئے ٹریفک قوانین کہ جو قوانین شریعت سے نہیں ٹکرا دے ان پر بالکل عمل کرنا چاہتے اور یہ گریفک قوانین عام طور پر جو کہنا ہے ادھر چلو ادھر نہیں چلو ادھر اتنی سپیڈ ادھر اتنی سپیڈ یہ سب ہمارے ہی فوائد کے لئے تو ہم کو تو فائدہ ہے ہماری جان کی حفاظت ہے ہماری گاڑی کی حفاظت ہے دوسروں کی جانوں کی حفاظت ہے سگنل توڑنا کی طرح خطرہ ہوتا ہے ون وے جہاں ہوتی ہے وہاں اگر ٹو وے سے بہت خطرہ ہوتا ہے گاڑی اگر وہ ون وے توڑا تو کیونکہ وہ ون وے سمجھ کر فریلی جا رہا ہے یہ ون وے اور آپ نے کارنامہ دیا گیا اور میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا اور ٹکرا گئے تو باپ سے ڈریں نہ ڈریں گاڑی کچھ مر کر دی گئی اب بچارہ دونوں ہی مریں گے لیکن ایک خصور وار ایک بے خصور نہ اس کا خصور تو بچارہ ون وے پر جائرہ قانون سنبھال کر تو ایسا نہیں کر رہا چاہے قانون کی ٹریفک قوانین کی پابندی بہت مفید ہے ہمارے لئے ہماری جانوں کے لئے ہمارے بچوں کے لئے اب دیکھو یہ ہیلمٹ قانون ہے ہیلمٹ نہیں پہنتے ہم نے بڑا زور لگایا یہ قوم نہیں پہنتی تو آئے دن سر کی چوٹ کی وجہ سے جوان مر رہے اچھا اب ہیلمٹ کوئی رکھتے بھی ہیں تو بعد یہ اشیاری کرتے رکھ لیتے ہیں بانتے نہیں اس کو اب جھٹکے سے ہیلمٹ تو اچھل کر دور گرے سر ٹکرائے گا تو اصل سر کی حفاظت کے لئے مین ہے ہیلمٹ اچھی کمپنی کا ہو سولیڈ ہیلمٹ اور بلکل جو اس کا طریقہ کار اس کے مطابق وہ بندہ ہوا ہو تب جا کر یہ سر کی چوٹ سے آپ کی حفاظت کا سبب بن سکتا ہے اللہ چاہے گا تو زیادہ تر سر کی چوٹ کی وجہ سے لوگ مرتے اور یہ آئے دن کا معمول ہے بڑی قیمتی جانے ضائع ہو جاتی اس سے امامے کے اوپر بھی شاید فائدہ نہیں کرے اگر ٹائٹ نی بندہ ہوگا تو اچھل کے نکل جائے امامہ شریف ٹھیک ہے آقا کی سنت ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کپڑے کا اسٹیل یا میٹل کا نہیں ہے تو بے شک امامہ اتار کر آپ یہ باندھیں ہیلمٹ آو بولو سنت ہے میں سنت نہیں چھوڑوں گا اسکوٹر سے اتر جاؤ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اسکوٹر چلانا سنت ہے خیالی امامہ سنت یہ بھی صدی ہے خیالی رات کے وقت بھی تو اتار دی ہوں گے گھروں میں جا کر اکثر اتار دیتے گھروں میں تو پہن چاہیے جو امامہ پہنتا میں تو پہنتا ہوں گھر میں الحمدللہ یہ امامہ اتار کر ہیلمٹ پروپر طریقے پر باندھنا یہ آپ کی جانوں کا اس میں تحفظ ہے یہ قانون ہیلمٹ کا یہ ہمارے ہی لیے ہے ہم کو اس کا فائدہ ہے اس میں ہم مشاری کرے اور پولیس والے کو دھوکہ دے کر نکل بھی جائیں مگر جان تو ہماری خطرے میں پڑ رہی پولیس والے کہ کیا جائے گا ہاں اگر پولیس دھیانت داری سے عمل کروانا شروع کر دینا رشوتوں کو چھوڑ کر یہ عمل کر تو بہت ساری جانیں بچ سکتی ہیں صحیح ہو جاتا ہے یہ نہیں پی جا دوا تو یوں اگر یہ ہماری پولیس جو زبردستی قانون پر شریعت کے دیارے ملتے عمل کروائے گی بہت ساری جانیں بچیں گی کسی کسی کچھ ہوتا ہے تو یہ سب مطلب ہونے بہت سے اس سے فوائد ہوں گے بہر موالک میں جہاں سکوٹریں چلتی ہیں بہت جگہ بغیر ہلمٹ کے آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں قانون پر سختی عمل ہوتا ہے وہاں بلکل سب شرافت سے چل رہے ہوتے کوئی غلط جگہ پر پارک نہیں کرے گا ہمارے ہاتھ تو اتنی غلط جگہ پر پارکنگ ہوتی ہے آلی اتار کا ایک مدر گلدستہ بھی دکھاتے ہیں یہ کلام میں امیر سنت کی پوتی جھوم رہی ہیں آئیے آپ کو ایک مدر گلدستہ دکھائیں خدا کے پیار نبی ہمارے رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے شفیع بھی ہے رسول بھی ہے متاع بھی ہے قسیم بھی ہے خدا کے پیار نبی ہمارے رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے جس طرح انسان اچھے اور برے ہوتے ہیں کیا جنات بھی اسی طرح نیک عبد ہوتے ہیں نیز یہ بھی بتا دیجئے کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ظالم بھی ہوتے ہیں غیر ظالم بھی ہوتے ہیں شریر بھی ہوتے ہیں غیر شریر بھی ہوتے ہیں سب مکس ہوتے ہیں کافروں کی تعداد زیادہ ہے یہ نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں تو بروں کی تعداد زیادہ ہے نیک کی کم یہ ہے مطلب ان میں بھی حساب کی طویسہ اور یہ مکلف بھی ہوتے ہیں ان کو سواب عذاب ان کے لئے بھی ہیں لیکن یہ جنت میں جو نیک جنت ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت اور دوزق کے درمیان ایک مقام ہے اس مقام میں رہیں گے اس کا نام جواب دیجئے یہ میں آپ سے لوں گا سناٹے جیسا ہے ہاں بس تھوڑا تھوڑا اب لبیک شابی جو بھائیں ان کو مائک دیں گے تو پتا جالے گا مطلب وہ لبیک بول رہے ہیں واقعی آتا بھی ایک ہی نہیں آتا ہے شخصیات یہ پیچھے تو اہلِ علم ہیں ان کو تو پتا ہوگا عوام تو سناٹہ ہے مطالعہ نہیں کرتے یہ مطالعہ کیا ہوگا تھا بھول گئے ہوں گے اس پہ کوئی عمر وغیرہ کی کہہ دے جو جواب دے دے جو مہینے پورے مہینے کے اعتقاب کے لئے آیا ہے نا اس سے جواب لے لیتے جی مدنی تربیتگاہ پہ کیا تیاری ہے چاندرات کا اگر مدنی قافلہ ہو تو فشد اس کو دے دیں موقع جی مدنی تربیتگاہ دکھائیے جی وہاں کیا صورتحال ہے ماشاءاللہ جی جواب دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد امتیازہ تاری کی پی کے دیرس میں الخان مقام اعراف جواب دیرس ہے اعراف یہ جنت اور بیچ جنت اور دوزق کے درمین ایک میدان ہے وہاں تکلیف نہیں ہوگی یہ جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے جنتیوں کو دو دیکھیں گے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے جنت میں آنا جانا رہے گا بیسے اعراف کا مقام اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور وہ جنتیوں جہنمیوں کو دیکھنے کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہے ان کا ان کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا لیکن یہ جنت کا یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو جنت ہے وہ آدم علیہ السلام کے اولاد کی میراز ہے لیکن ان کا آنا جانا رہے گا تو جنت کو بھی چاہیے کہ یہ صدر جائیں مسلمان ہو جائیں نیک بنیں اور کسی کو ستائیں نہیں گناہ نہ کریں جھوٹ نہ بولیں مال نہ چونیں چوریاں بڑی کرتے یہ کئی جگہ پر مطلب بیچارے دروازے بند کر کے تجوری چام کر کے بس ظاہر کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہاں سے چوری ہو نہیں چوری ہو جاتی ہے یہ جن کرتے ہیں کہ جن کے لئے دروازہ بند ہونا اب بسم اللہ پڑھ کے اگر بند کریں گے نہ دروازہ تو تو بھی نہیں جا سکتا شیطان تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہوں گے یا بسم اللہ درست پڑھنا نہیں آتا ہوگا یہ ایک تعداد ہے جس کو بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں آتا تو بھی یہ گز جاتے ہوں گے ان کو بھی مدنی باکس توفے میں دیا جا چکا ہے مدنی ترویت کہاں پہ موجود ہیں اور ہم ایک کال چلا رہے مدینہ تو لولیہ ملتان شریف والے بھی نیٹ کے در یہ ہمارے درویان آ چکے ہیں کال ماشاءاللہ میرا نام ہے محمد شاہ والد کا نام ہے مقیم بادشاہ میں قدر صاحب کا نوید میں ننچتا ہوں لیعظم مجیسل مرید بن شاہم سرمانے سمجھئے کیا فرمائے بیعت کے لیے اپنا نام بتایا ہے والد صاحب کا نام بتایا ہے اور خواہد ظاہر کہ میں آپ مرید ہونا چاہتا ہوں اور بیعت فرما لے قبل تو حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ ہمارے شیخ محجدین عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے زامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا سبحان اللہ مداری چینل کے ناظرین عالمی مداری مرکز فیدان مدینہ کے حاضرین جو بعض مختلف ممالک سے کئی مختلف شہروں سے جو عاشقان رسول آئے ہیں اسی طرح اوبی وینڈ کے ذریعے ڈھرکی بابل اسلام سندھ پاک جزولی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول موجود ہیں ٹیکسلا زلا راولپنڈی پاک مکی کابینہ اوبی وینڈ کے ذریعے جو موجود ہیں اور اسی طرح نیٹ کے ذریعے عمر کھیڑ ہند سعادی کابینہ منصور ہند نیازی کابینہ کے جو عاشقان رسول جو نیٹ پر موجود ہیں اور نیٹ پر موجود عاشقان رسول میں سے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں جو عاشقان رسول موجود ہیں سردار آباد میں جو اجتماعی طور پر جمع ہیں آئیے ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ ہی تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر آل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں امیر آل سنت جو الفاظ ادا فرمائے ابھی دورہ اس کی برکت سے سلسلہ آلیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں امیر آل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ تعریف ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیدان بھی جاری ہو جائے گا میں امیر آل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرمائے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بدمذہب ہوں اور اور بورے لوگوں کی سحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین والدین کی نافرمانی جوٹ غیبت چغلی وعدہ خلاف گالی گلوچ فلم ڈرام گانے باجے بے پردرگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادری رضوی میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوف اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلام میں ٹھا صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آل آل کا و صحاب کا یا نور اللہ مل ٹھا ہم جوس بھیج رہے ہیں اس کا کیا بفائز ہے یہ مل ٹھا ہم جوس بھیج رہے ہیں اس کا کیا بفائز ہے ایک اور سوال چلا میرا نام مونیب احمد ہے ایم ماسٹر بزنس ایڈمیس میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دو جہان ہیں کیا اس کے علاوہ اور دوسرے جہان بھی ہیں جس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو میرا یہ سوال تھا کہ اپنے موشید کہ اس چیز کا بتائیں اللہ اللہ اٹھارہ ہزار جہان دو جہان ایک تو یہ دنیا جس میں ہم زندہ ہیں اور اس کے بعد دوسرا جہان جب ہم فوت ہو جائیں گے اور جس مقام پہ جائیں گے نا وہ دوسرا جہان آخرت قبر برزخ یہ سب مطلب دوسرا جہان یوں دو جہان زندگی والا جہان اور مرنے کے بعد والا جہان دنیا اور آخرت یہ دو جہان ورنہ اٹھارہ ہزار عالم 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 کے معنی جہان بھی ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد الحمدللہ فیس بک امیر علیہ سنت کا جو پیج ہے اس پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے اسی طرح ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہے بلال لزہ فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح کے وقت پچاس ہزار مہر تیہ کیا اور رکھستی کے وقت نہ ہوں تو کیا حکم ہوگا معجل ایک تو ادار ہوتا ہے ایک نقعت ہوتا ہے نکاح تو ہو جاتا ہے نقصتی بھی ہو جائیے مہر ادا کرنا واجب ہے گناہ گار ہوگا اگر مہر اس نے زندگی بر دیا ہی نہیں جان بوچ کر غصب کر لیا کھا پی گیا نہیں دوں گا یہ گناہ گار ہے وہ تو معجل ہے رکھا گیا اس طرح کہ فوری دینا ہوگا اب اگر عورت چاہتی ہے کہ فوری دے مطالبہ کرتی تو لازم ہوگا دینا اور اگر فوری دینا نہیں رکھا گیا تو پھر یہ موت یا طلاق پر موقف ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پہلے اس کو دینا ہوگا طلاق شکیل راجپوت سوال کر رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں کوئی غیر مسلم انتقال کر جائے تو کیا وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا غیر مسلم کے لیے جنت ہے نہیں یہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا رمضان ہو یا کوئی بھی دن رات میں اس کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ غیر مسلم بھی جنت میں جائے گا تو پھر یہ کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و سل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سل سل اللہ اللہ تعالی محمد میں سوال کرتی ہے کہ گیلے بالوں میں کنگی کرنا کیا سنت ہے کنگی کرنا سنت ہے پانی کے گیلے پانی ڈال کر کنگی کرنا یاد نہیں ہے رب خان زادہ خان یہ سوال کر رہے ہیں وضو کے بعد ابن عباس اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کہ وضو کے بعد کنگی کرنا وہ فقر کو دور کرتا ہے غربت دور کرتا براغ عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہ کر شاہد وضو کے بعد کنگی اب یہ متقیفین سجھلا رہے ہیں نہیں تو یہاں وضو کر کے آپ وضو کھانے پر کنگی نہیں کرنی ہے دوسروں کو وضو کا موقع دینا ہزار و متقیفین کنگی کرنا نہ کرنا کوئی گناہ بھی نہیں تو لکھا داڑی کا دیکھ لیں چلو داڑی تو بہت سار نیت کری لئے بڑھانے جب بڑھ جائے تو کنگی بھی ہو سکے گی خان زیادہ خان پوچھ رہے ہیں کہ روزی کی حالت میں آنکھ میں لینز لگا سکتے ہیں نہیں لگائیں گے اس کی اجازت نہیں ہے لگانے کی اسم الہی یا واجد پڑھا جاتا ہے جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ایک سوال گلگت بلدستان سے آیا وہ ہم چلا رہے ہیں دیکھ لیں اس میں شاید ہوا مدنی بنج سور مان لکھ محمد رحیل اتاری ملادی کبینہ گلگت ملتستان مجلس مدنی کافلہ سے عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگر میں یہ سوال ہے شادی کب کرنا سنت ہے اور محسوسی دعا بھی فرما دیجئے شادی بعض صورتوں میں فرض ہو جاتی ہے بعض صورتوں واجیب ہوتی ہے بعض صورتوں میں سنت ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں منا بھی یہ صورتیں اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب میں حالت اعتدال ہو وہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ بھی میرا سوال یہ ہے بعض مساجد میں امام صاحبان کے لئے لگ اجرا نہیں ہوتا نہ ہی کوئی مکان ایسی صورت میں آئیمہ مساجد میں ہی اپنا قیام و طعام اور سمان کی ترکیب کرتے ہیں ایسی صورت میں کیا شریع احتیاط کی جائیں رہنمائی فرما دیں جزا اللہ خیرہ مسجد کو گھر تو نہیں بنا سکتے شرن جائز نہیں مسجد کو گھر بنانا سمان اب یہ بہت ساری صورتیں مختلف بنتی ہیں جس صورت ہے اس کے لئے خود دار لفتہ سنت میں رابطہ کر لیں کیا ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہوا ہے مکان ہی نہیں ہے مسجد میں ہے نہیں کمرہ تو وہ چار پائی ڈالنا ہے ممالت لیکن اب یہ رابطہ کر لیں مسجد میں دار لفتہ سنت سے رجوع کر لیں مسجد کو مکان بنانا جائز نہیں یہ تو مطلب مسئل لکھے میں دار لفتہ سنت جو پوری صورت ہے کہ کتنے دن کے لئے کیا عارضی ہے یا مستقل ہے یہ سوال کر کے معلوم کر لی سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی یہ لائی چیٹ کے ذریعے سوالات ہیں اسلام بہن ہند سے سوال کر رہی ہیں کہ بکری کا دودھ پینا کیسا ہے کہتے ہیں کہ بکری کا دودھ تھنڈا ہوتا ہے تو کیا اس کو بکری کا دودھ تو سب دودھ جو گائے بھیس میں یعنی بکری کا دودھ زود عظم ہوتا ہے جلدی عظم ہو جاتا ہے پتلا ہوتا ہی ہے غالبہ اس میں کولیش ٹرول بھی کم ہوتا ہوگا اس لئے کہ ملائی اس کی بنتی نہیں ہے بہت باری ملائی ملائی بنتی اور اس کے فوائد ہیں پیارے حقی صلی اللہ علیہ وآلہ سوی بکری کا دودھ پینا ثابت ہے فیس بک پیج پر سوال ہے کہ دربار پر جو چراغ میں تیل ہوتا ہے وہ کس کی ملکیت ہوتا ہے کیا ظاہرین اس تیل کو سر یا داڑی میں لگا سکتے ہیں اور جو ڈالتا اس کو پتا تیل اور دیکھتا بھی خود بھی لے جاتے ہوں گے لگاتے ہوں گے تو اس کا ہو سکتا کوئی اس طرح کا بہت کم رہ گیا اس طرح کے معاملات پہلے ہی ہوتی تھے کہ لگانا ہوتا تھا لے کر جانا تو چراغ ہی بج جائے گا وہ مزار شریف ہے تو وہاں گئے اور تھوڑا حاضری بھی دے دی اور جاتے جاتے تھوڑا تیل میں انگلیاں ڈال کے بال وال سیٹ کر لئے کنگی ہوں گئی تو یہ بھی دیکھا ہے میں نے خود برکت کے لئے یا ویسے ہی تیل اس طرح ہو رہا ایسا مشکل ہے ویسے ہی وہ تیل کڑوا تیل ہوتا ہے گاڑا گاڑا ہوتا ہے کالے رنگ جو دیکھا عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ وہ مولی ڈبوکے عام طور پر برکت کر رہے ہوتے ہیں درد وغیرہ دور کرنے ہو سکتا ہے کوئی اچھا تیل ڈالتے وہاں پر تیل تو اچھا نہیں بھی تھا تو اندر گیا کنڈی میں چراغ میں جو آپ فرما رہے تو وہ یہی ہے کہ لیکن اس میں داڑی کے بالوں کا کنگا کرنا ہے شیخ عبدالحق مہدز دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے لکھا ہے کہ وضو کے بعد داڑی میں کنگی کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے مسنط الفردوس کی حدیث مبارکہ ہے سیدن عبداللہ بن عباس دی اللہ اللہ صحابی کا قول ہے عبداللہ بن عباس صحابی ابن صحابی کہ داڑی میں وضو کے بعد داڑی میں کنگی کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ چراغ کے تیل کا تیہ ہوا عرف کی وجہ سے گنجائش ہوگی یا نہیں واللہ وعدہ مسلم اب تو اس کا عرف تقریبا نہ ہونے ہی کے برابر سمجھ اب آپ مزاروں پہ جاتے نہیں ہوں گے اب بہت سارے اور عرف بن گئے ہوں گے مزار کی جو کوالیٹی ہوتی وہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے مزاروں پہ کچھ بھی ہو جائے مزار آباد رش ہوتا ہے مزاروں پہ یہ دکھ ہے کہ مسجدوں میں رش مزار کے ساتھ جو مسجد ہوتی وہ خالی ہوتی ہے اور مزار پہ ولیوں کی بارگاہ میں لیکن نماز بھی تو فرض ہے نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو میں کی طرح ہوں کہ نمازی بھی ہیں نیازی بھی ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں نمازی ہونا یہ اہم ترین ہے نیازی ہونا یہ بھی سعادت کی بات نیاز سے مرادی ہے نیاز کرنا نیاز کھانا نیازی سے مرادی ہے نیازی قبیلہ مراد نہیں ہے میں میمن ہوں نیازی قبیلے سے میرا کوئی ان مانوکر تعلق نہیں ہے البتہ دعوت اسلامی میں بس سارے نیازی ہوں گے نیازی قبیلے کے کہ دعوت اسلامی تو سب کی ہے ماشاءاللہ ہر آشی کے رسول کی ہے اور نیازیوں میں بھی آشی کے رسول ہوتے ہیں علماء بھی ہوتے ہیں سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ سمس کے ذریعے سوال ہے کہ آج کار ٹی وی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم دکھائی جا رہی ہے کیا ہم اس قوم دیکھ سکتے ہیں بند کروانی چاہیے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی سا کرتا ہے اللہ کے نبی کوئی اس طرح مطلب فلموں میں لاتے ہیں اس میں اور کیا کیا ہوتا ہوگا معلی اللہ یعنی فاسق و فاجر کو اللہ کا نبی بنا کے پیش کرنا اس میں میوزک ہونا پھر بے پردہ اردو کا ہونا پھر بے سروپا باتیں اس میں پیش کرنا ایسے واقعات پیش کرنا جن کا کوئی تعلق نہیں تو ایسی چیزیں دیکھنا بلکل ناجائز و حرام ہے اس کی شرن بلکل بھی اجازت نہیں فاسق و فاجر کو بنائے گا یا داری امام والے کو یوسف علیہ السلام بنائے گا یہ سب غلط یہ ہے یوسف علیہ السلام تو اللہ کے محصوم نبی ہیں اس وقت تصویر تھی بھی کا تھی بھی تو ہم تک کیسے پہنچیں گی اگر ہوں بھی تو تو یہ بہرحال یہ کہ یہ مجھے تو پتا نہیں ہمارے ہیں باکستان میں ہو رہی ہیں اللہ بہتر جانے اگر یہ ہو رہا ہے تو بہت برا ہو رہا ہے دیکھنا تو بہرحال اس کو نہیں چاہیے حرام بہتر اس کو دل سے برا جاننا ضروری ہے اگر ہم روک نہیں بھی سکتے تو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد امیر اللہ سننہ سے میرا یہ سوال ہے کہ قیامت میں لواء الحمد دیا جائے گا شفاعت بھی ہوگی اس کی کچھ تفصیل بتا دے نیز جو مکمل قیامت ہی کا انکار کر دے اس کا کیا حکم ہے لواء الحمد لواء نہیں ہے لواء لواء من جنڈا حمد کا جنڈا یہ پیارے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا بارگاہ خدا اندی سے لواء الحمد اور لواء الحمد اس کے ساتھ کیا انہوں نے بولا وہ تو شفا قیامت کا انکار قیامت کا انکار یہ آخر میں انہوں نے بولا قیامت کا انکار تو صاف کفر ہے مسلمان رہے گا ہی نہیں جو بولے گا قیامت کو میں نہیں مانتا نہیں آئی گی تو وہ کافر ہو گیا مسلمان نام اگر وہ رکھتا بھی ہے تو مسلمان نہیں ہیں مطلب توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو نہ ہوگا لواء الحمد اور شفاعت کے بارے میں نے انہوں نے کہا اور اس کے بعد یہ تیسری بات تھی قیامت کے انکار اللہ کے پیارے حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ شفاعت کبرہ کا دروازہ انہی سے کھولے گا اور یہ شفاعت بالعزن بھی کریں گے شفاعت بالمحبت بھی فرمائیں گے شفاعت بالوجات بھی فرمائیں گے تو شفاعت کی تو کافی تفصیل ہے اور بہار شریف میں بھی تفصیل اس کی پیارے حقا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور جب یہ شفاعت فرمائیں گے تو پھر اب دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام اولیاء اکرام پیران اعزام علماء اکرام سب کو پھر یہ شفاعت کا اجازت ملے گی سب شفاعت اپنے پنے ماننے والوں کی فرمائیں گے عام مومن بھی شفاعت کریں گے جن کو اللہ نوازے گا اجازت دے گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد نیشان خسر دی دور کے نیشان خسر دی دور کے غلاموں کو لبائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا لیوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا سبا اوچنے کے بار پھلے وہ پھولیں کھینے کے دنوں بنے نیوہ کے تلے سنا میں کھولے رضا کی سبا تمہارے لیے لیوہ کے تلے سنا میں کھولے لیوہ کے رضا کی زب زب تو بہ ریل سبخان اللہ یہ کتاب الوفاب بی احوال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم یہ اردو ترجمہ اس کا اس کے پیج نمبر چھ سو اٹھائیس پر کہوالے سے سائمہ نے لکھ کر مجھے دیا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم اکثر طور پر پانی کے ساتھ اپنے سر اقدس اور داڑی مبارک کے بال تر فرما کر گی لے کر کے کنگی فرماتے اور ان کو مبارک بالوں کو الگ الگ کرتے فتح رضویہ شریف جلد 39 پیج نمبر 253 پر عالم اٹھارہ ہیں میں نے اٹھارہ ہزار کہا اس کی وضاعت عالم اٹھارہ ہے اور ہر ایک میں کسرت مقلوقات یعنی بہت ساری مقلوقات ایک ایک عالم میں ہیں کسرت مقلوقات کے سبب اسے ہزار سے تعبیر کیا یعنی یوں اٹھارہ ہزار عالم ہیں یعنی مقلوقات ہزار سے مراد وہ 999 جمع ایک یہ نہیں ہے کسرت کی وجہ سے تم کو سو مرتبہ قام ہے اس سے مراد سو کا فگر نہیں ہوتا بلکہ بہت بار کہا تو یہ اٹھارہ ہزار عالم ویسے اٹھارہ ہیں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد پیس بوک پیچ پر فضل علی سوال کر رہے ہیں کہ اگر روزہ دار سے کوئی پانی مانگے تو دے دینا چاہئے روزہ اس نے تو تو نہیں دینا چاہئے مریض ہے ایسا مریض ہے جس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور اس کو حجت ہے یا کوئی بچہ ہے وہ مانگ رہا ہے یا وہ عورت جس پر روزہ نہیں ہے باری کے دن وغیرہ تو ایسی صورت میں دیا جا سکتا ہے ورنہ عام اٹے کٹے جو ہوتے ہیں یہ جو ان کو نہ دیا جائے دبائی سے سوال کر رہے ہیں ہمیں محمد ایان نام رکھنا کیسا اور اس کا مطلب کیا ہے علیف سے ایان یہ علیف سے لکھا ہے یہ نام پہچ کل رکھتے ہیں ایان اگر علیف سے رکھیں گے تو زبر تشتید آئے گی یہ پر ایان اور یہ پھر کب کے معنی میں ہوگا ایان عمر ساہ قیامت کے بارے میں کئی مقامات پر سوال ہے کب 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 اچھا کب وین کب کے معنی میں آئے گا اور آئین پھر آئین کی جمع کے طور پہ آئین ہوگا آئین سے آئین پھر ایک کھلا واضح آئین کے معنی میں آئین سے وہ زیر آئین آئین یعنی وہ واضح اور آئین آئین کی جمع تو ریان نکو نا نام یار ریان کا مشورہ کیوں دے رہا ہوں جواب دیجئے ریان کیا ہے کون جواب دے گا جواب کون دے گا جواب کون دے گا وقف مدینہ جو وقف مدینہ ہے یا وقف مدینہ کی نیت کر رہا ہو بھلے وہ دے ہم کریں گے انشاء وقف مدینہ اس کو ہم وقف مدینہ بولتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے آئے ہیں کیا نام ہے کب سے وقف مدینہ ہوئے ہیں آپ یہ سمجھ گئے ہیں اس کے معنی پھر یہ آپ کو مدری طریقہ دے گا بٹھا لیں گے گھر اگر جانے نہیں دیں گے تو وقف مدینہ تو خلاص نا بسی وقف مدینہ لوگ اجازت ہوتی ہے گھر جانے گی لیکن اس کے سارے اصول بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں ابھی سے گا رکھ جائیں گے آپ جب وہ اپنے اصول کے مطابق آپ کو جب بھیجیں تو جانا کر ٹھیک انشاءاللہ نیم رزوان علی پنجاب سے آیا ہوں تسیل جڑا والا سے ماشاءاللہ بابا جی آپ کے سوال کا جواب ہے جنت کے دروازے کا نام ہے ریان اب مطلب یہ کہ کیا اس کی خصوصیت ہو ریان روخ ریان کی طرف ہے ہمارا کن لوگوں کے لئے یہ دروازہ یہ دروازہ نیک لوگوں کے لئے ہے جو رمضان المبارک کے مکمبر روز رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی راضی کرتے ہیں اب وہ زائد بڑھ رہے آگے روزہ رکھنے سے اللہ رسول راضی تو ہوتے ہیں بابا ریان یہ روزہ دار اس دروازے سے جنت پر داخل ہوں گے جواب درست مان لیا جاتا ہے سوال اللہ مدنی بوکس پیش گیا لوگ ریان بھی نام رکھتے ہیں آئی اچھا نام بسم ابو عبدالقادر محمد عزار تاری باب المدینہ کھراچی سے عرض یہ ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی اولاد پر کیا حقوق ہیں درہ اس کی وزاد فرما دیں اللہ اللہ اچھا یہ مائنہ بیان لگر بسم اللہ سلو علی عبیب سلو اللہ تعالی علی محمد جواب دے رہے ہیں جب تک دوسرا سوال چلا دی او یا واجد ہوگا رہے گی ہے بھائی ڈھنڈا گے نہیں آڈیو سوال امیر امیر سنت کی بارگ میں سوال ارز کیا ٹیشو پیپر کپڑے کی حکم میں ہے جس طرح ہم بغیر وضو کپڑے سے قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہیں کیا ٹیشو سے بھی ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں اور احرام کی حالت میں ٹیشو پیپر سے مو وغیرہ صاف کر سکتے ہیں اگر کر لیا تو اس کا کیا جرمانہ ہے برائے کر ہم اس کی وضاحت فرما دیجئے ٹیشو پیپر سے قرآن کریم بے وضو اٹھا سکتے ہیں اٹھا تو سکتے ہیں اصل میں ہر طرح کے احکام اس کے کپڑے والے ہیں نہیں ہر طرح کے احکام میں تو کپڑے کی تبارس نہیں لیکن قرآن پاک اس سے اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ حائل ہے یعنی ایسا واصل ہے ایسا واسطہ ہے درمیان میں کہ جو ہمارے جسم کے تابع نہیں ہے جسم سے متصل نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی قرآن پاک اٹھاتا ہے کہ خود قرآن پاک پر اس کا ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا تو اس طریقے سے قرآن پاک اٹھانا یہ ڈائیز ہے احرام میں ٹشو سے مو پوچھنا یہ ماں باپ کے انتقال کے بعد کے تعلق سے سوال ہوا تھا سرکار نامدار صلو اللہ تعالی علیہ 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 سلم کا فرمان خوش گوار جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے انہیں اپنے والدین کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کے قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہہ لوائے وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا اگرچہ نافرمان زندگی میں نافرمان تھا اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور کسی کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا کہلوائے وہ نافرمان لکھا جائے گا اگرچہ ان کی زندگی میں بلائی کرنے والا تھا فرمان مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم جو اپنے ماباپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کے لئے حضیر ہو اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے گا اور ماباپ کے ساتھ بلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا یہ دونوں روایت سمندری گمبت جو رسالہ مختص ذر سال اس کے پیج نمبر تیس تات چوبیس سے بیان کی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علی وآلہ سلم محمد صل اللہ تعالی سبحان اللہ پہلے میں سناوں گا کچھ وہ سوال ہوا نا تیشیو پیپر سے مو کا پسینہ یا وضو کا پانی یا نظرے میں ناک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال جواب نہیں پہنچ سکتے پھر سوال تو مو پر کپڑے یا پر پر ماسک لگانا کیسا جواب ناجائز و گناہ شرائط پائے جانے کی صورت میں کفار بھی لازم ہوگا یہ احرام کے تعلق سے اپنے مدل یہ احرام میں تشیو پیپر کا استعمال تو نہ مو کا پسینہ نہ وضو کا پانی نہ نزلے میں ناک یہ کچھ بھی پوچھ نہیں سکتے احرام کی حالت میں تشیو پیپر سے نہیں پوچھ سکتے رفیق الحرمین پیج نمبر تین سو چھے یہ سحیب رضا رومی یہ لائٹ چیٹ کے ذریعے سوال کر رہے ہیں میرا سوال امیر السنس یہ کہ ہر جائز بات پہ انشاء اللہ کہنا کیسا ہے جبکہ انشاء اللہ کا معنی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو اگر وہ کام جس میں انشاء اللہ کہا پورا نہ ہوا تو کیا یہ لازم آئے گا کہ اللہ کے لئے انشاء اللہ جیسے کہ وہ روزے کی نیت کل روضہ رکھوں گا اب اس میں یہ کہ انشاء اللہ کہا تو حرج نہیں یہ باہر شریعت میں لکھا ہو ہے تو اسی طرح کسی جائز کام کے لئے انشاء اللہ میں پانچوں نماز روزانہ باجواج پڑھوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں لئے میں نماز نہیں پڑھ سکا یہ جملے نہ کہے یہ تو پھر مطلب یہ کہ اس میں تو بندہ بہت کچھ آگے نکل جائے گا کہ میرا تو قصور ہی نہیں اللہ نے نہیں چاہا تو میں نے نہیں کیا اللہ نے چاہا تو میں نے چھوڑی مار دی اس کو گولی جلا دی اللہ موت دیتا ہے میں نے تو نہیں مار رہا اس کو صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جواب دیجئے چلو ان سے جواب لے لیتے سوال سنے یہ شاید یہ جواب دے دیں مدنی منی مدنی منی کوئی تو دے دے گا ان میں سے مدنی چینل کے سال کے رہے کون سی تاریخ کو ہے اسلامی مہینے کی کس دن آغاز ہوا شروع تو مدنی منی کا جواب درست سہان اللہ مدنی منی کے ابو کے لیے انشاءاللہ مدنی بوکس پیش رہے ماشاءاللہ چلو مدنی منی نات سنا رہا تھا رہا تھا میہے بابا میہوں نے نات آپ نات ہیں مہ مینا چلو میہ سب بھریگا ان سال لہز دوز مدنی منی مدنی منی آیا ہے نور لیکن ہے سارے معالم میرے دیکھوں کیا نور اچھالا ہے اصلات و السلام والی کہا حسولت و السلام والی کہا حبیب اللہ جب ترکی جان خوکے ہی نملا کے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا اتار کی آمد مرحبا مدنی منہ نے بھی بڑی دلچسپ انداز میں اپنی بھاسا میں نات شریف سنائی مدنی منہ نے بھی بڑے خوب نارے لگا ہے یہ آپ بات ہے ماشاءاللہ تو یہ کمپیٹر بھی ہیں کیا یہ کمپیٹر کوئی اور ہے آج یہ بہت انہو کا کمپیٹر ہے آج انہو کا کمپیٹر ہے عمر میں نے پڑھی تو ہی رہی ہے اس عمر کے دنیے کوئی ہے آج یہ آئے بیتے تو ان کی حاضری ہوگئے آپ کے پاس انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد ہم مدنی چاہئے ہیں وقت عطا فرما دیں بپا انہو کا کمپیٹر ہے آج جی بہت انشاءاللہ مدینہ ابھی کوئی جھلک بھی دکھائیں گے آپ یا نہیں میں جھلک دکھاتا ہوں آج ہمارے ساتھ جو ہے خصوصی کمپیٹر ہے واہ اس کی خصوصیت کیا ہے جو ہمارے دعوت اسلامی ہیں خصوصی اسلامی بھائی ہوتے ہیں عدل مدینہ اچھا اچھا یہ خصوصی اسلامی بھائی ہے انا خصوصی ہیں نہیں مگر مبلگ ہیں خصوصی ہیں خصوصی مبلگ ہیں اور کیا کہیں گے ان کو نابینا بھی ہیں نابینا ہے اللہ اچھا اچھا مدنی انامات کمپیٹر ہے جی ماشاءاللہ نابینا بھی چاہ رہے ہیں اللہ خیر کریں ان کا وقت عطا فرمائے بابا کب چلائیں ان کو ایک بجے ٹھیک ہے یا دیر سے کرنا انشاءاللہ تقریباً ایک بجے انشاءاللہ سوال میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ رہتا ہے اور یہ روحیں کہاں ہوتی ہیں نیز جو یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے روح سے تعلق رہتا ہے اور ارواح کے مقامات مختلف ہیں مسلمانوں کی ارواح جو ہیں وہ کوئی مطلب زمدنم کے کونے پر کوئی جو زیادہ مقام جس کا بلند ہے اعلائلیین پر وہ رہتی ہیں اور جو برے لوگ ہیں انہیں کفار ان کی روحیں چاہے برہوت نمی کونہ ہے یمن میں اس میں ہوتی ہیں یا سجین میں جو ساتمی زمین کے بھی نیچے یا اپنے مرگٹ پہ رہتی ہیں جہاں اس کو دفن کیا گیا یا جلایا گیا روح کے جو فنا کا کیدہ رکھ ہے روح گمراہی ہے نہیں ہے گمراہی ہے روح کی فنا روح کو فنا سمجھنا گا اب یہ خلاص ہو گئی فنا ہو گئی تو یہ گمراہی ہے واجد کے ویسے تو بہت سارے معنی بیان کی امام غزالی نے بھی تفصیل بیان کی حافظ ابن عصیر رحمت اللہ ہی تلالے نے ایک معنی یہ بیان کیا کہ غنی یہ مطلق یعنی اللہ تبارک وطلعہ غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ایک معنی اس کا واجد کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے اور بھی کافی سارے اس کے معنی کافی تفصیل کے ساتھ بیان کی سلالہ شہر ہے یہ عمان کا پتہ چلا ہے وہاں پر طوفان سیلاب یہ اس طرح کی ہے اور ایک اطلاع کے مطبع جو مجھے پتہ چلا ہے کہ شہر بھی خالی کروائے گئے ہیں سلالہ شریف میں سیلاب کیسے آئے گا بہت اونچا ہی پر یہ تو والا علم وہاں کی اطلاع ہے ہوایں تو چل سکتی ہیں واللہ علم کیونکہ وہ اونچان پر پانی اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کرم فرمائے تو بہت مقدس مقامات ہیں وہاں مزارات ہیں کہا جاتا ہے انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں غالبا صحابہ کرام کے مزارات بھی ہیں اللہ تعالیٰ آفیت نصیب فرمائے اور اسلامی ملک ہے یہ یہ یمن یمن کا بھی ویان کیا گیا ہے اور بارشوں کی حوالے سے بھی ٹک ٹک پانی آ رہا ہے اور ایسا ہی اسی طرح کا ایک مسئلہ سی لنکا کا بھی آیا ہے سی لنکا میں بھی کافی مسلمانوں کے گھر جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا بارشیں بڑھ گئی ہیں بارشوں کی وجہ سے اچھا ہمارے ہاں بارشیں کم ہیں گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں بس اللہ کی دیکھو بے نیازی ہے اس کی شان ہے بلکہ پاکستان میں شاید کل یا پرسو ایک شہر کے اندر وہ برف باری ہوئی ہے اچھا اللہ کی شان ہے اللہ کریم سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں صلی اللہ شریف کے مسلمانوں پر سی لنکا کے مسلمانوں پر اور کہیں کا بھی بتایا آپ نے یمن شریف کے مسلمانوں پر اللہ رحم کرے خاص اور جو بھی ان پر عزمہ شاہی ہیں اللہ ان سے ان کو کامیابی نصیب کرے آپ فتنیں مسئلتیں دور فرمائے اور جہاں بارش ہے نہیں ہو رہی گرمی میں لوگ تپ رہے ہیں اللہ پاک ان کو تھندک نصیب فرمائے گرمی کی شدت میں بھی کمی آئے اللہ کرے رحمت کی برسات بھی برسے ہند سے بھی ایک کال ہے وہاں کی ہم چلا رہے ہیں سگیت تار محمد شاروکت تاری ہند آمانی مدنی کابنہ سے عرض کر رہا ہوں پیارے مرشدی میں ابھی جہاں سے بات کر رہا ہوں بندی راجستان ہند سے ہمارے یہاں بندی میں دنیا میں دنیا سے سب سے زیادہ ٹیمپریزر اور سب سے زیادہ جو گرمی ہیں وہ ہمارے بندی کے اندر ہے اکاون پوائنٹ پانچ ٹیمپریزر ہمارے یہاں کا ہے اور اکبارات نیوز کے ذریعے پتا لگ رہا ہے کہ بندی میں پورے ورلڈ اس سے زیادہ گرمی بندی کے اندر ہے پیارے مرشدی آپ کی اسے مدنی التجا ہے کہ ہمارے بندی شہر کے لئے بالخصوص دعا فرما دیں آپ کی مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ کریم آسانی کر دے اہلِ بندی بندی کے مسلمانوں پر اور راحت نصیب فرمائے رحمت کے بارش نصیب فرمائے ان میں پھر روزے رکھنے والوں کے لئے بڑا امتیان ہوتا ہوگا روزے داروں میں تعداد شاید کم ہو جاتی ہوگی اللہ آسانی کر دے عافیت نصیب فرمائے سلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف سے مناہوں نے گھیرا آفتوں نے لگا دیرہ ہر طرف سے مناہوں نے گھیرا آفتوں نے لگا دیرہ تُو ہی اب میرا حاجت روا ہے یا خدا تُجھ سے میری دعا ہے تیرے پیارے کہ تُو کی آری امت پر ہے سیلاب کی آئیں آفت رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تُجھ سے میری دعا کیا نابالک بچے کا توفہ لے سکتے ہیں نابالک بچے کا توفہ نہیں لے سکتے خوشی سے دے جب بھی نہیں لے سکتے اچھا نابالک بچوں کی چیزیں والدین جب بڑے نہیں کھا سکتے اگر بچے کچھ بچا لیں جو اپنے پیسوں سے خریدی ہو اس کا کیا کیا جائے کیا والدین یا کوئی بڑا کھا سکتا ہے اگر ایسی ہے کہ اس کو خرید آ جا سکتا ہے تو اس کا سرپرست ہے والد خرید لے یا بیچ دے مارکیٹ ویلیو جو بھی ہو اور اگر یہ کہ وہ بچہ پھینک دیتا ہے اور زائع ہو جائے گی اور قیمت نہ رہی تو جو بھی چاہیں کریں کوئی بھی کھالے ماں باف کھا ہے بار کا آدمی کھا کوئی بھی کھالے محمد فاروق ہیں آج کل کے دور میں لوگ ایک حج کے بعد دوبارہ حج کرتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے تو ایک ہی حج فرمایا تھا یہ تو حضور کے عمل کے خلاف ہوا سوال یہ فرضیت اچھا فرضیت کے بعد حجت الودع ایک بار حج فرض فرضیت کے بعد ایک بار حج کیا تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ نے منع نہیں فرمایا صحابہ اکرام نے زیادہ بھی حج کی ہوں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج کیا کرتے اسی طرح بی بی امام حسن پچھ پن حج حضرت امام حسین نے تقریبا پچیس حج کیا حضرت بی بی عائش رضی اللہ عنہ بقصرت حج کیا کرتی تھی تو بہار اللہ صحابہ کرم نے بقصرت حج کیا تو ان کو یہ مسئلہ زیادہ پتا تھا کہ سرکار رضی اللہ تعالی علیہ 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 ایک بار ہی کیا تو زیادہ بار نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے تو چونکہ صحابہ اکرام نے یہ کیا اس کا مطلب کرنا چاہیے کہ منع نہیں فرمایا گیا یہ زاہد ہیں کہتے ہیں رمضان مبارک میں وطر جماعت سے ادا کرنے کیا حکمت ہے کیا یہ سنت سے ثابت ہے حضرت عمر نے وطر کی جماعت جاری فرمائی تو یہ جماعت سے وہ لوگ پڑھیں جن کو عشاء کے فرضوں کی جماعت ملی وہ جماعت سے پڑھ لیں جن کو عشاء کی جماعت فرضوں سے نہیں ملی تو بغیر جماعت کی وطر پڑھیں جن کو عشاء کے فرض جماعت سے ملے وہ بغیر جماعت کے پڑھ لیتا گناہ گر نہیں یہ جماعت واجب نہیں سلو علی العبیب سلو اللہ تعالی عامر حسین سوال یہ کیا غیر روزہ دار روزہ دار کے ساتھ افتار کر سکتا ہے ہاں مطلب یہ مریض ہے بچہ ہے جس روزہ نہیں رکھا ہے تو اپنے گھر میں تو اس طرح کے دو ہوتے ہیں یا ایسی خواتین ہوتی ہیں عورتیں کہ جو شرن باری کے دین تو روزہ انہوں نے نہیں رکھنا ہوتا تو اگر گھر کے افراد حارم کیسا تو بیٹی جاتی ہے روزہ کھولتی ہے روزہ کھولتی کہ کھانا کھاتی ہے تو کیا رجیس میں آمیر حبیب اگر کسی نے مکان خریدا اور آدھی رقم ادا کر دی اور آدھی باقی ہے کیا جو رقم ابھی باقی ہے اس پر زکاة ہوگی اور جو ادا کر دی اس پر بھی زکاة ہوگی مکان کاروبار کے لیے نہیں خریدا اس کے پر زکاة کیونکہ جو ادا کر دی ہے وہ تو اس کے قبضے میں نہیں رہی اور اب چونکہ اس کے پر دین ہے جو اس نے دینا ہے تو چونکہ جسے مثال کے طور پر پچاس لاکھ خریدا تھا پچیس لاکھ روپے ادا کر دی ہیں اب پچیس لاکھ کا مقروض ہے جو اس نے ادا کرنا تو یہ مثال کے طور پر اس کے پاس پچاس لاکھ اور باقی ہیں تو یہ پچیس لاکھ اس میں سے مائنس ہو جائیں گے تو اس کے پر زکاة پچیس لاکھ روپے کی نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عدی رضا تاری بن غلام یاسین اتاری ہیں میں انڈونیشا کے شہر تنگرنگ سے بات کر رہا ہوں میرا امیر اللہ سنت کے خدمت میں یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علی صلی کو سات لاکھ زبانے آتی تھی کیا ان میں جو آج کل زبانے بولی جاتی ہیں جسے پشتو ہندی پنجابی اردو میمنی کیا ان میں یہ زبانے بھی شامل تھی اور کیا اس زبانے میں یہ زبانے بھی بولی جاتی تھی براہ مہربانی جواب اعنایت فرما دی جئے بولے جانے یعنی وہ بولتے تھے ساٹھ لاکھ یہ تو نہیں مذکور آپ کو ہر ہر چیز کا نام بتا دیا گیا تو وہ ہر زبان اس زبانے کی جو زبانے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو اس کے لئے شرط نہیں کہ اس زبانے میں تو سریانی یا عبرانی یا عربی اس طرح کی زبان ہی بولی جاتی تھی باقی کوئی اور زبانے تو تھی نہیں جنت میں تو عربی ہی زبان ہے اور یا یہ کے باہر تشریف لائے تو اس میں سریانی یا عبرانی زبان تھی محمد جعفر اتاری جامعیت المدینہ پیزان اولیاء احمد آباد باقی جان کے بار کے میں سوال ہے کہ لوگ مدینے سے تصفیل آتے ہیں اور مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں بہت ساری تصفیل ہو جاتی تو مسجد میں یا کئی اسی جگہ پہ دفنا دے تو کیسا کرنا کیسا آیا ہے اس تصفیل کو کیا ہم لے کر اس کا حدیعہ دے کر دیگر اسلامی بھائی کو دے سکتے یا نہیں دے سکتے جواب آتا فرما دیجئے سکتے کرنا نہیں چاہیے لوگوں کو مسجدوں میں تصفیل نہیں 33 دانے والی رکھتا ہے 500 دانے والی بھی رکھتے تو مسجدوں میں رکھتے تو ہیں لوگ لیکن یہ تو جائز نہیں کسی صورت بھی کسی قبرستان میں دفنا دینا یا یہ کہہ رہے ہیں کسی خرید کی تقسیم کر دینا جس نے رکھی ہے وہ اسی یا تو مسجد کی ہے اور اگر یہ جو طریقے کار آپ نے بیان کیا یہ جائز نہیں ہے جس نے رکھی ہے اب وہ لے بھی نہیں سکتا وقف کر چکا ہو زیادہ ہو جائے تو یہ بھی مسئلہ دیر لگ جائے یہ احمد آباد شریف سے سوال ہے وہاں بیچاروں کہ مقارج کا ٹھکانہ ہوتا نہیں دال کو جھال بولیں گے اور عین کو علی شین کو سین قرآن پڑھنا رہی ہیں قرآن سے محبت بہت ہے وہاں مسجدوں میں جس فوت کی ہوئی کچھ وہاں عیسال سواب کے لئے وہ دبوں میں تیس تیس پاروں کے دبوں کی لائن لگ تشریف فرما ہوتے پڑھنا نہیں آتا بچاروں کو فضو عیسال سواب کے لئے جو میں نے جا گیا تھا وہ دیکھا سمجھ تیس تصویح ہوں کے دیر لگا دیتے خود بھی پڑھتے نہیں ہوں گے نمازی پڑھیں گے تو اس لئے وقف بھی اسی چیز کرے کہ مطلب آخر کوئی استعمال تو اسی چیزیں جو وقف کی جاتی تو اس لئے وہ تصویح وقف نہ کی میں نے تو شروع میں لکھ لکھ کے لگایا تھا فیضان مدینہ میں قرآن کریم ہمارے فیضان مدینہ میں جس کو رکھنا ہو تو وہ اس طرح اس وے سے آئے فلان کے ذریعے ان دنوں میں بھی باہر ہوتا تھا میرے وقف کے مسائل ہے تو پیچی دا یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے اس کو بھانٹ دیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد غلام مصطفی سبال کر رہے ہیں اگر روزہ رکھ لیا جائے اور پھر اچانک دو سو کلومیٹر کا سفر کرنا پڑ جائے تو کیا حکم روزہ دن کو اگر سفر شروع کیا تو روزہ شروع ہو چکا اب یہ کہ روزہ پورا کرنا ہوگا توڑ دیا تو کفار اگر سفر میں توڑ دیا توڑنا جائز تو نہیں تھا لیکن یہ کہ قضاء تو فرض ہے کفار نہیں ہوگا اس پر ساٹھ روزے جو پی در پہ رکھنے ہوگا پی در پہ انگلیش continue 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 ساٹھ روزے سکسٹی روزے اس پر سکسٹی فاسٹ without any gap without any gap یہ ان پر compulsory نہیں ہوں گے واجب نہیں ہوں گے یہ برکاتہ وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رفیق پنجاب سے عمر 66 سال ماشاءاللہ آخو جی کرامن قاتبین قاتبین تو نہیں کرامن قاتمین قاتمین میم ہے اب بول دیں کرامن قاتبین 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 نہیں یہ تو غلط ہے تلفظ تو غلط ہو رہا ہے کرامن قاتبین بے آتا ہے جی بے لفظ صحیح نہیں نکلتا زبان سے ہم کو تعاپ پر زبر بھی تو نہیں کرامن قاتبین اب دا کے نجے صحیح بولا انہوں ماشاءاللہ اب کہیے ذرا یوں جوان کی طرح کہیے نام کیا کرامن قاتبین اب پھر اگر بڑھو کرامن قاتبین نتہا پر زبر نہیں ہے نا کرامن قاتبین کرامن قاتبین کرامن قاتبین جواب درست مان لیا جاتا ہے سبحان اللہ بواب کے لئے مدنی بوکس ماشاءاللہ مولا مشکل کشا کا مٹھے مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم دے کیا رشتہ خاندانی رشتہ بتائیے جی جواب کون دیں گے اس کا اچھا یہ جواب یہ بھی تھوڑا حسان سا بتانا نہیں ہوتا یہ خیانت نہیں کرنا کہ بتا کر بھیج دیا گے توفہ ملے گا سکرین پر آئیں گے جواب کس سے لے لیں اس کا جواب کس سے لینا ہے یہ تو ہے تھوڑا حسان سا پچیس ہے ستائیس رمضان کی ستائیس رمضان کی نسب ماں مسلسل مدنی کافلے میں سفر کیا ہوا کوئی مل جائے تو اگر ایسا ایک بھی ہوگا تو شاید بتا بھی دے گا ستائیس ماں سے مدنی کافلے میں سفر زیادہ چلے یہ اس لائے آ رہے ہیں ہماری در ستائیس رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ رشتہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چچا تھے کیا تھے چچا تھے کون آپ صلی اللہ سرکار سرکار صلی اللہ علیہ وبرکاتہ مدنی تربیت گاہ پر انہوں تربیت کی ضرور ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ تلول ملتان شریف سے آذر ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جامیت مدینہ میں پڑھتا والحمد اللہ ستائی سے زیادہ مدنی کافر میں سفر ہو چکا نہیں مسلسل جی سبحان اللہ ستائی سے زیادہ مدنی کافر میں سفر ہو ستائی ستائی ماہ سے مسلسل سفر کر رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ بارہ ماہ کے مدنی کافر کا مسافر ہوں ویسے جامیت اور مدینہ میں جدول کے مطابق سفر ہوتا رہتے ہیں مغرب میں تھے آپ اوپر میرے پاس نہیں تھے باپا یہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے رشتہ میں نے خاندانی رشتہ پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات بھائی تھے جواب درست ہے یہ مدنی باکس صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی ببا ہمارا کمپیٹر بھی تیار ہے ارے ہاں بارہ بجے ایک بجے کا ہوتا تقریبا سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ورحمت 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 اللہ وبرکاتہ سوال پوچھنے پہلے آپ کا نام کیا ہے عبد المقدم اتاری اپنی عمر بھی بتا دیجئے پچیس سال سوال سوال پوچھنے پہلے عرض کرتا چلو کہ جوابت دینے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے فورا میری اصلاح فرمائے مجھا آئے بھائی شیئر کرتا نہیں بلکہ شکے سال رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزواجل جیو شہزاد حضور سوالت کیجئے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے کتنے مادنی انعامات ہیں اسلامی بھائیوں کے بہتر مدنی انعامت ہے اسلامی بہنوں کے قیدیوں انعامت ہیں وہ کتنے سامی بھائی کے روزانہ کے مدنی انعامت پچاس ہے اور ہفتہ وار کتنے ہفتہ وار آٹھ مدنی انعامت ہیں ماشا اللہ بڑا یاد کر کیا کیا اللہ مہانہ کتنے مدنی انعامت ہیں مہانہ چھ مدنی انعامت ہیں اور سالانہ کتنے سالانہ بھی آٹھ مدنی انعامت ہے ماشا اللہ مجھے بھی یاد نہیں ہے سارے آپ نے یاد کر رکھ برکت ماشا اللہ اچھا کوئی ایسا شیئر سنائے جس میں لفظ مدنی انعامت آتا تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یدل مدنی انعامت پر کرتا ہے جو کوئی عمل سبحان اللہ وا اچھا تیموں کے فرائز بتیں گے تیموں کے تین فرائز نمبر ایک نیت کرنا دو پورے سارے مو پر ہاتھ پہننا نمبر تین دونوں ہاتھ کو کونے سمیت بسا کرنا طریقہ بھی بتائیں سب سے پہلے نیت کریں گے پھر ہاتھ ماریں گے آگے کر پیچھے لٹائیں گے اس کے بعد انگوٹی کو اس تر جیاد لگے جیگی تو انگوٹی سے جھاڑیں گے کہ تعلی کی آوات پیتا نہ ہو اس کے چار انگوٹی نیچے لکھ کر نیچے سے آکر کونی تک لائیں گے اس کو واپ سے گم آکر انگوٹی بیچ سے نکال لیں گے اس طریقے دوسرے ہاتھ کو چار انگوٹی نیچے سے لائے لے لے کے جائیں گے اس بعد اس کو آپ سے گم آکر بیچ میں نکال لیں گے پہلے کون سے ہاتھ سے کون سے ہاتھ کو کریں گے پہلے سیدھا ہاتھ کریں گے الٹے ہاتھ سے چہرے کے پہلے چہرے دونو ہاتھوں کو مسر کریں گے چہرے مسر کریں زمین پہ مار کر آگے کر گھر پہ دونو اس کو جھاڑیں گے انگوٹوں سے تاریخ آد پہ دنا ہو اس کا چیر مسر کریں گے کوئی سوکہ نہ رہ جائے سوکہ نہ رہ جائے کوئی جگہ اسی نہ رہ جائے ہاتھ وغیرہ ہاتھ پھرے نہیں جزاک اللہ خیر اچھ پھر دوبارہ ہاتھ ماریں گے زمین پر ہاتھوں کے مسر کرنے کے لئے دوبارہ پھر ہاتھ ماریں گے اس کے بعد پھر ہاتھ مسر کریں گے اس میں کیا داڑی کا خلال ہوگا یا ہاتھ کے انگلیوں کا یہ بھی کچھ بیان ہو جائے داڑی ہوگی تو داڑی کا خلال کریں گے اور انگلیاں کھلی رکھیں گے اور اس کے علاوہ کیا پہلے سیداد کا مسر کریں گے پھر ہلٹاد کریں گے پہلے چیرہ مسر کریں گے پھر سیداد کریں گے پھر ہلٹاد کریں گے ترتیب قائم رکھیں گے پہ در پہ مسر کریں گے اب یہ ہمارے جو عبد المقدم تاری ہیں جو مدنی انعامات کے رسالے اگر اسلامی ہوئے کے پاس تو رسالے نکال لیں اور امیر سنت یہ انہوں نے یاد کیے وہ ہمارے عبد المقدم بھائی کو زبانی یاد ہیں اور آپ مدنی انعام نمبر بتائیے یہ پورا مدنی انعام بتا دیں گے کونسا ہے یا پھر آپ مدنی انعام پڑھ کے بتائیے یہ بتا دیں گے کونسا مدنی انعام کے بارے میں بات ہو رہی ہے سبحان اللہ مدنی انعام نمبر پندرہ کیا آپ نے فکر انعام انعام کی سبحان اللہ ماشاء اللہ جواب درست ہے سبحان اللہ کیا جا آپ نے نماز تحجد مدنی نمبر انیس سبحان اللہ ماشاء اللہ حافظ مدنی نموت بن گئے ہفتہ جیسے کیا آپ نے اس ہفتے کم ایک بار برائے نیکی کی دعوت میں شرکت فرمائی پچاس یومی جو پچاس ہیں اس میں سے جزاک اللہ آمین یہ بھی جواب دروس ہوا نا یہ بھی جواب دروس ہوا نا ان ماشاء کہ پچاس کے بعد جب ہم نے مدنی نام کا ذکر کیا یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ پچاس کے اندر نہیں ہے شان عبد المقدم کی بار سمجھ گئے مدنی 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 نمی مدنی نام نمبر تیرہ ماشاءاللہ کیا جب آپ نے پلاسٹک کے نہیں کھجوری چٹائے پر یا نہ ہونے کے سورت میں زمین پر مدنی نام نمبر سترہ ماشاءاللہ مدنی نام نمبر بائیس کے دو اس لئے میں انفرادی کوشش کر کے مدنی نام کی تقریب دلائی بسمحاناللہ کیا جب آپ نے مرکزی مجلس شورہ کابینات مدنی نام نمبر چوبیس بسمحاناللہ مدنی نام نمبر انتیس خوضر باتوں سے پریس کیا خوضر سوالات تو نہیں کیے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ 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 مدنی نام نمبر کمپیٹر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا جب آپ نے جھوٹ غیبت چکلی حسد تقبور مدنی نام نمبر ارتیس بسمحاناللہ مدنی نام نمبر چالیس مخاطر کے چیرے پر نگاہ گاڑے باقا گفتوں کو کی ماشاءاللہ ایتتیب آپ بھی پوچھ لیجئے ایتتیب آپ بھی کوچھ لیجئے مدنی نمبر 41 کرض ہونے کی صورت میں وقت پر ادا کیا کیا جواب دیا قرض ہونے کی سرم میں وقت پر ادا کیا وقت پر قرض ہونے کی سرم میں وقت پر ادا کیا دیکھ لیں آپ غور کرنے مدنی نام نمبر 41 قرض ہونے کی سرم میں وقت پر ادا کیا امیر سننا والا سوال ہے نہیں جواب درست ہے یہ میں سے ان کے عادت ہی کنفیوز کرتے ہیں کیا جب نااج جنے کے ایسے الفاظ تو استعمال نہیں مدنی نام نمبر 45 ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ ہی پوچھ لیں کوئی بھی پوچھ لیں مسلسل نہیں پوچھیں مسلسل پوچھیں گے مسلسل پوچھیں گے مجھے منا کر دیا تھا مدنی نام نمبر 48 ماشاءاللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ مدنی نمبر 49 ماشاءاللہ مدنی نام نمبر 49 مجھے 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 چڑھائے پر سرانے سننے بھوک رکھے کبلہ سننے مطابق سوے ماشاءاللہ اور اوہ پوچھ لئیے جس نے سوال کیا وہ توفہ بھی دے دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبد المقدم بھائی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے سوال کیا وہ بھی سب توفہ بھی دیتے ہوجے سب کے توفے چاہیے امان بھائی آپ بھی سوال کر سکتے ہیں امان بھائی امان بھائی آپ بھی سوال کر سکتے ہیں بھائی آپ نے توفے کی شرط رکھ لی ہے یہ تو تھوڑا سوچ کرنا پڑے گا چلے آپ کے لئے اجازت ہے ریایت آپ کو جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو حفظہ مزید مضبوط فرمائے ماشاءاللہ ہم میرے سننے کی باہر میں میرے سوال تھا کہ الحمدللہ عالمی مدی مرکہ فیضانہ مدینہ میں قصید تعالیٰ میں عاشقان رسول موجود ہے اب نابین اسلامی بھائی کو یا کوئی معذر اسلامی بھائی کو کوئی نورم اسلامی وضو کے لئے لے جائے اس سجنے کھانے کے لئے لے جائے جس کی وجہ سے کہ جماعت ترک ہو جائے تو کیا ہے اس کی شریح مجبوری کے لئے گیا گناہگار ہوگا بہر بانی جواب انشاءات فرما دیجئے اللہ اللہ نابینہ پر ویسے جماعت فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے جماعت تو دوسرا وضو کروانے لے جائے اس وجہ سے اپنی جماعت ترک تو نہیں کر سکتا کہ وضو نابینہ اکیلہ بھی تو جا سکتا ہے ناممکن تو نہیں ہے ٹٹول ٹٹول کر نابینہ لوگ تو کتنے میلوں سفر کر لیتے ہیں ٹرینوں میں اکیلہ سفر کر لیتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم ہمارے اسلام بھائی کے لئے عبد المقدم اتاری کے لئے مدنی بوکس سبحان اللہ اور انشاءاللہ ازوجل چھبیسو روپے بیش گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرا شاید بول رہوں گے کچھ دینے کا جداک اللہ خیران وی جاکم میری طرف سے بھی انشاءاللہ تحفہ ہے انشاءاللہ میں بھی بھیجو ہوں گا تحفہ انشاءاللہ اچھا آپ مدنی محول میں کب سے ہیں نو سال سے ماشاءاللہ اور آنکھیں آپ کی کب سے گئیں آنکھیں بھی تک ساتھ آٹھ سال ہو گا ہے ساتھ آٹھ سال ہو گا ہے جی کیسے چلی گئی کچھ اس کا میں میکٹرک کیا ہے میکٹرک پاس پڑھ رہا تھا تو اس وقت تھوڑا پڑھنے میں پروبن ہونے لگی تو ڈاکٹر کو چیک کر رہا ہے ڈاکٹر نے ٹریٹ میٹ شروع کر رہا اس کے بعد جو ہے وقتن فوقتن پھر علاج چلتا رہا اور وقتن فوقتن جو ہے چار اپریشن کر دی ڈاکٹر رہا ہے دو ایک آکھے دو ایک آکھے اس کے بعد سے نظر جو ہے چلی گئے تقریبا اللہ اللہ ابھی علاج ہو سکتا ہے اس کا ابھی نہیں پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے باقی امریکہ میں سولا ہے کہ اس طرح کی تکلولوجی آئی ہے جو نابینا پیدایشنی نابینا اس کی بھی آکھے آجاری اس طرح کی ترقیب ہے امریکہ میں نا جب پیدایشنی نابینا کی آجاتی ہے جی اور جو بیچ میں نظر گئی اس کی اس کے ابھی کچھ پیدایشنی معلومات نہیں ہے اچھا اللہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے اچھا آپ دعا فرمائیں اللہ پاکست باہم کر دیں پیارے حبیب کے صدقے میں آمین بابا بات آپ کریں فرما دیں انشاءاللہ نور مصطفیٰ کے صدقے میں آپ کو نور نصیب ہو جائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عدام و حمد یا سیدی یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ بعض علاقوں میں جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو کچھ خواتین اس ٹائم میں یہ الفاظ پڑتی ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ مدینہ پاک رسول اللہ اس روح نبخشی آپ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو غالباً یہ کہا جاتا ہے کہ مل کے پڑھنے کا وہاں پر ہے اور ایک ہزار کی گنتی پورا کرتے ہیں ایسا پڑھنا ایسا کرنا کیسا عورتیں پڑھتی ہیں عورتیں اور کہہ رہے ہیں اجتماعی طور پر پڑھتی ہیں عورتیں ایک ساتھ ہزار مرتبہ آواز جانے کا وہ تو اپنی جگہ پر ہوگا لیکن یہ الفاظ میں کوئی گہر شریع تو نظر نہیں آیا کھانہ کعبہ بیت اللہ مدینہ پاک رسول اللہ اس روح اروح نو بخش اللہ آپ اللہ خود اللہ بخش دے لا الہ الا اللہ مطلب یہ اس میں کوئی شریع طور پر اس الفاظ میں تو کوئی سال ناجائز لفظ نہیں ہے البتہ عورتیں اگر یہ مل کر پڑھیں گی تو نہ محروموں کی طرف کوئی آواز پہنچنے کا خطرہ اگر آواز سے پڑھتی ہیں تو اگر مل کر ان مانو کر پڑھتی ہیں کچھ دانے وغیرہ بچا دیئے اور وہ اس پر پڑھتی ہیں سب مل کر کہ ایک ہزار دانے ہیں یا پانچ سو دانے ہیں تو دو بار اس کو پڑھا ایسی کوئی ترقیب ہے کہ غیر محروموں تک آواز نہیں جاتی نہ کوئی بے پردگی کی صورت ہے وہاں تو پھر جائز ہے اللہ تعالی اعلم ورسولہ وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ اچھی ایک خبر آئی ہے سبحان اللہ عبد المقدم جو بھی ہمارے خصوص اسلام بھائی تھے جو دیکھ نہیں سکتے ان سے حمیل سنت نے جو سوال جواب کیے تو مدنی چینل پر ایک ڈاکٹر سن رہے ہیں ان ڈاکٹر کا مجھے بھی پیغام آیا ہے کہ میں انشاءاللہ ان کے آنکھوں کے علاج پر میں کام کروں گا اور ان کے علاج کی صورت بھی اور اخراجات کی صورت کو بھی میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا سبحان اللہ اللہ ڈاکٹر صاحب کے دل کی آنکھیں کھول دے آمین ماشاءاللہ مل آگیا یہ ماشاءاللہ دو کتنا ذہین نوجوان ہے پچی سال ویچاری عمر ہے زندگی تاریخ ہو گئی ہے کہ ماباپ کی بھی خوشی کی انتیانی ہوگی یہ سن کر اللہ کرے کہ نور مصطفیٰ کے صدقین کا نور آجائے انشاءاللہ میں تو خوش ہو گئے ہیں کوئی مدنی فیس تو دے تو نیت تو کر لو اچھے چیئر اللہ کریم کوئی اسباب کر دے تو خالق ہے اسباب انش�اللہ انشاءاللہ ض offshore میں نیت کھلا انشاءاللہ قرآن بنوں گا انشاءاللہ ضجل اور درسی نظام کوئی nos پیس pokemon نیت کرتو انشاءاللہ ضجل اور دوٹر صاحب کا بہت بہت شکیعہ مجھٹim نے میرا لئے اتنا وحد بتلق تینک 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 ڈاٹر صاحب آپ نے میرا لئے 1947 cel руп اللہ 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 تعالیٰ سونجن مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر عبد المقدم تو دیوانہ ہے کیا بات ہے میں اللہ کرے بیچارہ اگر یہ آنکھیں روشن ہوئی تو یہ کام بھی بہت کرے گا علم حافظ بننے کی بھی نیت کی انہوں نے کتنی پیاری نیت کی بات میرے آنکھیں روشن ہوئی تو میں حافظ بنوں گا میں علم بنوں گا دنیا کے نیت نہیں کی کہ میں خوب کماؤں گا مزہ آیا اپنے مدنی کام بھی ہو سکتے کرتے ہو اعتقاب میں کیا الحمدللہ ہم اپنے علاقے میں دلی نگران بھی ہو الحمدللہ ابھی موتقف نہیں ہے موتقف بھی ہو پورا ماہ کے لئے حجب اعتقاب بھی کیا ہوا ہے پورا ماہ کا اعتقاب ہے ہر طرح سے دونوں ہاتھوں سے نیکیاں لوٹ رہے ہیں یہ وہ اسلامی بھائی جو آنکھوں والے ہیں اور علاقے میں رہ کر بھی مدنی کام نہیں کرتے یہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں مگر یہ ہمارے زیلی نگرانے کیا بات ہے یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ آپ کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں میں بھی کر رہا ہوں اور میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ نے چاہا تو اسباب بھی ہوئی جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے لئے بھی کہ انشاءاللہ ہو ستا ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کے لئے مالی مدد کے لئے بھی کوئی آگے آئیں گے ڈاکٹر صاحب خود بھی کر لیں گے شاید امید ہے خود انہوں نے اوفر تو کی ہے لیکن یہ کہ دوسروں کو ہاتھ بٹانا چاہیے کیونکہ اگر دوسرے ملک جائیں تو ان کی اخراجات بہت ہوتے ہیں اکیلہ جا نہیں سکتے ہیں ان کے ساتھ ہیلپر بھی ہو پھر رہائش پھر ڈاکٹروں کی فیسیں کتنی ہوتی ہیں پھر یہ ویزا فلائٹ ٹکیٹ یہ وہ مددگار پیدا کرے گا بہرحل یہ کہ بارش کا پہلا قطرہ ڈاکٹر صاحب بن گئے ماشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی نہیں کہ کوئی کرے گا میں کروں گا انشاءاللہ انہوں نے نیت کی احمد کی ہے اب اللہ کرے کریں میں تو جانتا بھی نہیں کون ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ اچھا عبد المقدم بھائی اگر آپ کی آنکھیں انشاءاللہ جو رہن چاہا تو روشن ہو گئیں تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے مرشید کو امیرہ سلک کو انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزوہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے آپ کیا کوئی دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آنکھ والوں وہ شکارہ یہ لگتا ہے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھئے قصر شاہی کا نظارہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری کمال ہے اللہ اللہ پہ نسبت سلامت رکھے سلو علی الحبیب سلو اللہ محمد پیارے پیارے مرشدی کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ کو بسہت و آفیت سلامتی عطا فرمائے آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے سگیت تار محمد اشفاق عرض کر رہا ہوں پوچھنا یہ تھا حضور کہ آپ کے چمکدار اور خوبصورت دانتوں کا راز کیا ہے یہ بڑی بڑی لائٹیں لگی بھی ہیں اس لئے وہ دانت چمکدار آپ کو نظر آتے ہوں گے لائٹوں یہ بلبوں کا کمال ہے میرا کمال نہیں اللہ اللہ بتا دیں بھائی کسی کا بھلا ہو جائے گا نہیں تو کیا میرا کمال کیا ہے یہ کہ بڑا پے میں عام طور پر دانت گر جاتے لوگوں گے یہ ہوتا ہے مسواق کی عادت بہت پرانی ہے دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے عادت ہے مسواق کی الحمدللہ مسواق بہت سستی ہوتی تھی آٹھانے کی یہ اتنے کی ملتی ہوگی شاید اس وقت تب سے میں مسواق کرتا ہوں الحمدللہ اور وہ میں نے پڑھا تھا سرکار علازت رحمت اللہ تعالی نے نے کسی کو ایک وطر میں پڑھنے کے لئے وظیفہ دیا تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اذا جا کی صورت دوسری میں طبت یدہ کی صورت پڑھے اور تیسری میں سور اخلاص اور پھر قنوط اور یہ جو وطر میں بہتر ہی صورتیں پڑھنے گا یہ میری بہت پرانی عادت ہے پڑھنے کی لیکن بیچ میں میں کہ اِنَّا اَنزَلْنَا گھریدو نہیں لے کر پھرا لیتا ہوں تاکہ چائے چائے سے دانت خراب ہوتے ہیں جب میں نہیں تو یوں تھوڑی کوشش کرتا ہوں ابھی میرے کو کچھ مسئلہ ہوا تھا باہر ملک میں میں نے دانت کی کوئی تکلیف تھی مجھے تو ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا ڈاکٹر بھی تحجب کر رہا تھا الحمدللہ مجھے کہا رہا مجھے زندگی میں مریض کبھی نہیں ملا اس عمر میں دانت سے مضبوط اور وہ تاجہ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس نے اپنے جو بھی کرنا تھا کہ خون نکلا ہی نہیں اسکیلنگ اور کی نا خون نہیں نکلا اس کو سمجھ نہیں آرہی یہ کیسے ہوا خون کیوں نہیں نکلا الحمدللہ الحمدللہ تو دوسرا ڈاکٹر جو تھا اس کی کلنی اس نے بولا کہ یہ مسواق کرتے ہیں مسواق کی برکت ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نظر بس سے بچائے ونہا بڑا پیمے تکلیفوں کے ساتھ ساتھ اگر دانت بھی چلے جائیں تو آدمی بلکل نکلی دانت سے وہ بات بنتی نہیں ہے پوری بتیسی آتی ہے نکلی دانت ہوگی ہے اللہ بس نظر بس سے بچائے نظر بس کا ڈر لگتا ہے بیٹا رہتا ہوں اس پر بھی لوگ مطلب دارے کہ ہر ایک محبت سے ماشاء اللہ نہیں کہے گا بارک اللہ نہیں کہے گا صرف تاجب کرے گا تاجب سے نظر لگتی ہے تو جب بھی کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ بارک اللہ یہ کہنا چاہیے دانت پسند آئے تو بارک اللہ ماشاء اللہ کہیں آنکھیں پسند آئے کہ وہی نظر بھی الحمدللہ ویسے مناسب ہے نظر بغیر چشمے کے بھی پڑھ لیتا ہوں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت ہے کرم ہے تو یوں ماشاء اللہ بارک اللہ کہنا چاہیے کسی میں بھی دیکھیں خوبی کوئی بھی صحت اچھی دیکھیں تو ماشاء اللہ بارک اللہ بارک اللہ یہ کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے موت سے تو کسی کو بھی فرار نہیں ہے بچ کر کوئی بھی نہیں جائے گا کل من علیہ فان اور وہ کل نفس ذائقت الموت ہر جاندار موت کا مزا چکھنا ہے بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی موت نے چاروں خانے چت کر دیا قبر میں اتر گئے تو میں اور آپ کیا ہیں اللہ تعالیٰ صرف اپنے در کا محتاج رکھے بندوں کا محتاج نہ کرے بڑوں کی محتاجیاں دیکھتے ہیں نہ تو لیکن برا پا زیادہ آتا ہے تو پھر بندہ عزمش میں عام طور پر آ جاتا ہے اللہ رحم کرے بس صلو علیہ الحبیب صلو علیہ تعالیٰ علیہ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ برحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیہ حبت اللہ وبرکاتہ سلام علیہ حبت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو جی اس کا جی یہ سوال کر رہے تھے کہ میری دو بہنیں ہیں تو میں ان کے ساتھ یعنی اچھا برطاق کیسے کر سکتا ہوں اور مجھ پر ان کے کیا حقوق ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ ان کی عمر درے بھی نابہ لے گئے تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی شاید تو ان سے لڑائی نہیں کرنا ہے وہ لڑیں تب بھی آپ نے نہیں لڑنا ہے وہ کچھ ڈانٹیں ہیں تو آپ نے برداسٹ کرنا ہے اور ڈانٹنا نہیں ہے سامنے ان کی چیزیں نہیں کھا جانی اپنی ذاتی جو ہے اپنا پرسنل گفٹ بھی ہے آپ نہیں دے سکتے نابالغ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گفٹ نہیں دے سکتے نماز پڑھیں مل کر ایک دوسرے کو نماز کے لئے اٹھائیں اور ایک دوسرے کو نیکی اگر کوئی سنت سیکھی تو ایک دوسرے کو بتائیں پیار کریں محبت کریں سلح رحمی اچھا تعلق کریں اچھا برطاؤ کریں ان کے ساتھ تو انشاءاللہ اس میں آپ کی زندگی اچھی گزرے گی آہندہ چل کر جب اگر آپ زندہ رہ گئے بڑے ہوں گے تو آپ اس میں محبتیں قائم ہوں گی انشاءاللہ صلو علی الحبیب محبت کے اوڑی آئی کرام جواب کون دے گا مدنی نامت کر لیتے ہیں جن کا جوہے وہ فکر مدینہ جن کے جنہ وہ مہینے میں اکثر ہوتی ہے بارہ ماہ سے اکثر ہو رہی ہے فکر مدینہ والا مدنی نامت اس پر اکثر امالو اکثر منہ اکثر دوسرہ بھی آجائے گا بیس کر لیتے ہیں فکر مدینہ والا مدنی نام پر جو ہے وہ انیس انیس یعنی مہانہ انیس دن فکر مدینہ کرتے ہوئے بارہ ماہ ہو گئے کم از کم انیس دن فکر مدینہ کرتے ہوئے بارہ ماہ ان کے ہو چکے ہوں جی واپو اب آپ نے سن لیا ہے کہ کس طرح اسلام بھائی چاہیئے جب تک سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد بلال مصفہ جامعہ علمت انہ جو ٹون رہوڑ سے حاضر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو ولی ہیں سب سے حضر جواب درست ہے سبحان اللہ مدنی موسیقی سوال مجھے اس نے دنیال حسین اور میں براڈفر بیڈی تری فزان مدینہ میرے ایک باپا جان ہے کھن امکتدی گوہ انٹر رکو بیفوری کنود بھی جماعت اور میں ایک باپا جان دعا کرنے کے باپا جان اور مجھے دعا ان کا سوال یہ ہے مکتدی اگر جماعت کے ساتھ وطر پڑھ رہا ہے تو اگر امام صاحب پہلے یعنی رکو میں چلے جائیں تو دعا کنود ختم کرنے سے پہلے پہلے مکتدی رکو میں جا سکتا ہے اور دعاوں کے لئے انہیں نے ارز کیے امام کے پیروی کرے گا اور امام کے ساتھ رکو میں چلا جائے گا دعا کنود نہ پڑی ہو تب بھی جی صلو علی العبیب فرمان مصطفی صلو علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العوش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السمعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عدام حمد حضرت سیدنا عبداللہ بہر شریعت میں مسئلہ نمبر آٹھ وطر کے بیان میں کہ قنوط وطر میں مقتدی امام کی مطابعت کرے نہیں پیچھے چلے پیر بھی کرے اگر مقتدی قنوط سے فارق نہ ہوا تھا کہ امام رکو میں چلا گیا تو مقتدی بھی امام کا ساتھ دے بلکل نہ پڑی ہو تب بھی یہ لکھا نہیں ہے اس کا تذکرہ نہیں اور ایسا امومی طور پر ہوگا نہیں عام طور پر کہ بلکل نہ پڑی ہو ممکن ہے قراءت تو امام کرتا ہے جماعت کی بات ہے امام وقفہ تو دیتا ہے قراءت کے بعد خود پڑھے گا تو یار رب کہہ دیا اس نے تب بھی قنوط یار رب تین بار کہنے کا لکھا ہے صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد رمضانی کا سوٹی رمضانی کا سوٹی تب تک ہم یوکے کے سوالات چلا لیتے ہیں کون شرکت کر سکے گا آج آج امین کتنا وقیل بنے آئیں سکھو آئیں پہلا کرنا ہو کیر مطلب حصو گنے کونی سالے باب المدینہ کے وہ اسلامی بھائی جو پورے ماں کے اعتقاف میں ہیں اور اب تک جو ہے وہ گھروں پہ نہیں گئے ان کو لے لیں آپ کی مرضی ہے آپ باب المدینہ میں پیدا ہوئے ہیں پنجاب سے بھی آئے ہوئے ہیں بار ملکوں سے بھی آئے ہوئے ہیں جن کو آپ نواز دیں جو پنجاب والے وہ تو گھر ہے ہی نہیں اتنا سفر کر کے بھی چارے آئے ہیں چلیں پھر ان کو لے لیں جو مدینی مرکز سے نکلے نہیں جو بار ملکوں سے آئے ہیں آج ان کو لے لیں ٹھیک ہے چلیں بھائی جو پاکستان کے جو باہر سے آئے ہیں ایسے اسلام بھائی جو ہے مدینی تربیت گاہ کی جانے با جائیں اگر وہ بچے ہوئے ہیں اور سو نہیں گئے تو اٹھ رہے ہیں بھائی ہاتھ کھڑے کریں بیرون ملک سے پاکستان سے باہر سے جائیں یہ آئے ماشاءاللہ آج ان دو کو بھی جاتے ہیں ہاں یہ دونوں بھی سا لے سکتے ہیں جو ترجمہ نہیں کرتے ہیں یہ کئی یوکے کے اسلام بھائی ہمارے ہیں جو یہاں سے انگلیش نشریات انگلیش ٹرانسپیشن کو یہاں سے یہ چلا رہے ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ جدول بنے ہوئے اللہ کی رحمت سے یہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور صلواللحبیب صلواللہ تعالی علامہ الحمدللہ اس وقت کل جیسے ہمارا فطرے کی رقم کا بھی اعلان ہوا تھا تو تمام عاشقان رسول اپنا فطرہ دعوت اسلامی کو دیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زقاة اپنا جو بھی دیگر ڈونیشن آپ دیتے ہیں دعوت اسلامی کو اپنا ڈونیشن دیں یوکے والے بھی پاکستان والے بھی دنیا کے دیگر ممالک والے بھی اپنے اپنے ممالک کے حساب سے فطرے کی رقم کا صحیح دور پر اندازہ جو بھی اس کا کلکولیشن ہے کل جو اعلان ہوا تھا یہ پاکستان کے حساب سے فطرے کی رقم کا اعلان ہوا تھا تو ہر جگہ کے اپنے فطرے کی رقم ہوگی تو فطرہ بھی دعوت اسلامی کو دیں اپنی زقاة بھی دعوت اسلامی کو دیں اگر یہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں اردو میں سلائٹ چل رہی ہے اگر یہ انگلیش میں سلائٹ ہو تو انگلیش بھی ٹکر چلا دیا کریں تاکہ ہمارے وہ ان ممالک عاشقان رسول جو اردو نہیں پر سکتے وہ بھی اپنے مدنی اتیار چندہ ہے وہ دعوت اسلامی کو دے سکیں یہ پاکستان کے لئے گندم سو روپیہ جو دو سو چالیس روپے خجور سولہ سو روپے کشمش سولہ سو روپے کے حساب سے ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم فترہ یہ آج بھی دے سکتے ہیں چاہیں تو پاکستان کے باہر بھی اور پاکستان میں بھی آن لائن بینکنگ سرویس کے اسلام بھائی بھی ہوتے ہیں موبائل پر ہی آپ کی بینک آپ کے پاس اپلیکیشن یا موبائل پر یا آپ کی ای بینکنگ یا موبائل بینکنگ اگر آپ کے ایکٹیویٹ ہے تو ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اب وہیں سے اپنا اکاؤنٹ میں جا کر آن لائن آپ اپنا پیسہ فترہ یا صدقہ جو بھی ہے آپ ہمارا ٹرانسور کروا کر اس میں یہ منشن کر دیں کہ یہ جو آپ نے جو رقم ہمیں ٹرانسور کر رہی ہے یہ بتا دیں کہ یہ زکاة ہے یا جو بھی اس کا جو ہو وہ بھی بتا دیجئے گا ایسا ہمارے زکاة اکاؤنٹ لگے تو آپ زکاة اکاؤنٹ میں ہی جمع کروائیے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی جیسے ہیں بھئی تیار ہیں ہمارے جو چیک کر لیا نکلی بھی ہوں گے نکلی کون ہو سکرین پر آنے کے لئے کون سے مل سے آئیں یہ ہمارے باپو جی لبائی عبدالقدیم بھائی عبدالمقدم بھائی جو ہیں کہیں عبدالمقدم بھائی عبدالمقدم بھائی کے لئے اگر امریکہ جانا ہوا علاج کے لئے تو ان کے آنے جانے کی ٹکٹ کے لئے بھی ہمیں ایک اسلام بھائی نے آفر کی ہے سبحان اللہ کہ ان کے آنے جانے کی ٹکٹ میں دوں گا نکل پڑی ہے اس کی تو دیوانے کی اور یہ ہمیں صدارہ بھاس اعلان آیا ہے ماشاءاللہ اللہ ان کو برکت دے آمین آئیے کسی طرح بھی یہ دیوانا بیچارہ دیکھتا بن جائے اللہ کرے گا بہت کام کرے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آنکھ والا کمپیٹر بن گائیں گے انشاءاللہ 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 جی بابو طریقہ بتاتے ہیں جو آشکان رسول یہ کہ معلوم کرلیں کہاں کہاں سے ہیں تھوڑے پھر انشاءاللہ میں طریقہ عرض کرتا ہوں آپ کہاں سے تشیب لائیں نروید نپال امان سے واک انٹ واک انٹ واک انٹ کون سی دنیا کا کون سا ملک ہے واک انٹ پاکستان راول پنڈی کا ایک شاعر ہے وہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہے کہ نہیں ہے اسلامباد میں انٹرنیشنل ائرپورٹ میں یہ غلط فرمی میں بیچارے کھڑے ہو گئے ہیں دوسرے ملکوں کا پاکستانیوں کا ابھی رمضان کا سوٹی میں نہیں ہے ماشاءاللہ نہیں بیچارے بھول کر کھڑے ہو گئے ہوں گے آسٹریہ دوبی سے اٹلی سے چائنہ ماشاءاللہ اور اسلام بھائی بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ اب آپ طریقہ سنیے گیارہ سوالات ہوں گے بارمے میں آپ نے پہلے مدنی فیز بتانی ہے اور اس کے بعد آپ نام جو ہوگا وہ لے سکتے ہیں اگر امیر السنت یا شہداد حضور فرمائے نام تو اس کا معنی یہ ہے کہ جواب درست ہے اگر لا فرما دیں تو اس کا معنی جواب درست نہیں ہے نام ہو گیا تو آپ مزید سوالات بھی کر سکتے ہیں اور جو سوالات ہو چکے ہیں اس پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ کون سے سوالت ہوئے ہیں کون سے نہیں پہلے ہاں سوال کون کرنے جا رہا ہے چائنہ جاپان نیپان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد عبد الرحیم تاری نپال سے پورے مائے رمضان کے اعتقاف کے لئے حضور ہوا ہوں سہزاد حضور مرحبا حضور آپ کے بارک میں سوال ارز ہے کہ آپ کے مرادش انسان ہے لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اجاز دبی اجاز دبی سے تشریف لائے ہوں مرحبا ایک ماہ کے رمضان شریف کے لئے ماشاءاللہ آپ کے مرادش شاید کوئی کتاب ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد عبد الرحیم تاری امان سے حضر ہوا سہزاد حضور آپ کی مرادش ہے کوئی مقدس مقام ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو حضر اقبال تاری نارویس ہے حضر امان پاپا آپ کی مرادش ہے کوئی مقام ہے جا میرے سننا کن مقام یہ سوال تو ہو چکا ہے مقدس مقام اور مقام اپنے ویسے یہ کہ مقدس ہی مقام سوچا جائے گا جو بھی ہوگا خیر مقام کا سوال ہو چکا ہے اگر آپ کہیں تو میں نام احلا بول دوں کوئر سوال کھل نہیں ہے آپ کی مرادی چیز کچھ آئینا لا لا انسان بھی نہیں ہے مقدس مقام بھی نہیں ہے کتاب بھی نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نعمت تاریخ قوید سے شہزادہ حضور کی بارگاہ میرز ہے کہ جو آپ کی مرادی شاید کوئی جاندار ہے لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہدہ تاریح ابو زبی کیا آپ کی مرادش ہے مدینہ شریف میں ہے اس وقت تو وہ اپنے اس مخصوص قیفیت کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہے اس کی وجہ شورت مدینہ منورہ میں ہونا نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عثمان اتاری یورپ کے ملک آسٹریا سے حاضر ہوں ایک ماہ کے اتقاف میں مرحبا حضور کیا آپ کی مرادش ہے کوئی شہر ہے لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام توہات تاریح اٹلیس سے آپ کی بارکہ میں حاضر ہوں تین دیس دن کے اتقاف کے لئے مرحبا ایک ماہ ماہ رمضان ماہ رمضان کے اتقاف کے لئے پورے ماہ رمضان کے اتقاف کے لئے مرحبا حضور ہاتھ پکڑا دیں پلیس اس چیز کا تعلق رمضان الوبرک سے ہے ان کو بھی جائے تھے نا جو بھی نظر آ رہی ہاں ماذا وہ چیز انہیں کہ اے مطلب بس بڑا انتظار کرواتی ہے کیا آپ کی مرادش ہے سحری ہے یہ تو انتظار نہیں کرواتی جنہ سوال دوئی گیا لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاری عرب شریف سے مرحبا آپ کی مرادش ہے میں کیا علیف آتا ہے آتا تو ہے آتا تو ہے ہاں مدنی فیس کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہوں اجازت ہے انشاءاللہ عرب شریف میں تین دن کا مدنی کافلہ کروں گا جب جاؤں گا شرزادہ حضور آپ کی مرادش ہے مدنی چینل ہے تو مدنی چینل علیف کا سا نکال آپ نے اور چینل کا سوال بیسے ہی ہو چکا ہے کہ کیا وہ کوئی چینل ہے وہ ہمارے سنوے کر چکے تھے اور علیف بھی نہیں آتا علیف بھی نہیں آتا سیدی آپ کے مرادش ہے آج کے مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا ہے شاید نہیں ہوا ہے نہیں نہیں ہوئے لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زفر اقبال اتاری نیو یارک سے ایک ماہ کے مدنی کاف کے لیے حاضر ہوا ہوں پاپا جان آپ کے مرادش ہے کیا کوئی عرب بہ آتا ہے بہ بہ لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد توفیق تاری یوکے سے یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کی مرادش ہے کا تعلق اس دنیا سے ہے حضرت دنیا ہی میں اس کو دکھایا تھے نظر آتی ہے بلکل یعنی برزخ یا آخرت کے حوالے سے نہیں ہے برزخ کے تعلق نہیں ہے اس کا برزخ ہے تو انسان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کی مرادش ہے کا تعلق آسمان سے ہے نعم کتنے سوالات ہو چکے یہ بارہ باروان سوال تھا یہ ہم نام لے لیے مدن نفیس کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ واپس جا کر بوری کوشش ہوگی کہ ہر روز فیزان سنت کا درست ہوں انشاءاللہ 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 مدن نمبر بیان بلو جن انشاءاللہ انشاءاللہ جی یہ ماہِ رمضان مبارک کا میٹھا میٹھا مبارک چاند حلالِ رمضان جواب درست ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہن جگہ بھی مارے اس نائے میں کوئی انشاءاللہ مدنی بوکس پیش کیا جائے گا سال میں ایک بار اس کا جلوہ نظر آتا ہے حلالِ رمضان حلالِ رمضان ما شاءاللہ فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوه الہ الا الحبیب صلوه الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو اہلو اللہ ربنا اتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار یا باسع المغفرہ اغفر لی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیرک وجعل موطی فی بلد حبیبک صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب مصطفی عز و جل و صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے مدری مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس جو جو نیکیاں ہیں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایسال کریں اے مالکم اللہ عز و جل ان سب پر اپنی رحمت کے شایعہ نشان ثواب عطا فرما اور یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو انعیت فرما اپنے پیارے محبوب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و طابعین مشایخ عاملین مفسرین جملہ بزرگان دین کو پہنچا اور مزید ان ان کو بھی پہنچا ہمارے عقا علیہ السلام کے والدین کریمین حسنین کریمین شہیدان عصیرہ نے کربلا جمیعہ اہل بیت اطہار امام غوف عظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی دعوت اسلامی حدی مشتاق حدی زمزم اور تمام مبلغات و مبلغین کو پہنچا آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علیه وآلہ سلم اے مالک مولاء عزو و جل ہمیں نیک بنا دے اے اللہ ہمیں پرحزگار بنا دے اے اللہ عزو و جل ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے اے اللہ عزو و جل ہمیں اپنا فما بردار بندہ بنا دے اے اللہ عزو ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے اے مالک مولا عزب عزبوجل ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا دے اے مولا کریم ہمیں عبادت میں اخلاص اطاف فرما ہمیں اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمیں ریا سے بچا ہمیں عجب سے بچا ہمیں خود پسندی سے بچا ہمیں حب جاہ سے بچا اے اللہ ہمیں تمام گنہوں سے بچا اے اللہ ہمیں تمام محلکات سے بچا اے اللہ ہمیں غیبتوں سے بچا ہمیں چغلیوں سے بچا ہمیں بہتان تراشی سے بچا ہمیں الزام تراشی سے بچا اے مالک مولا عز و جل پریشان حالوں پر اے مولا جو پریشان حالیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما اے مولا جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما اے اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال بہ آسانی اتا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد بہ خرافیت اتا فرما اے اللہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا اے مالک و مولا عز و جل جو بے جا مقدموں میں گریو ہیں پسے ہیں اے مولا انہیں خلاصی اتا فرما اے مولا جو مظلوم قید میں ہیں جیلوں میں ہیں انہیں رہائی اتا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی یا الہی ہر جگہ تیری اتا کا ساتھ جب پڑے موشک شہے جب پڑے موشک شہے موشک کل کل پوشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری ساتھ یا الہی بھول جائے نظرہ کی تکلیف کو یا الہی بھول جائے نظرہ کی تکلیف کو شاہ دی موشک شہے تیری دارِ حسنے موشک شہے موشک شہے یا الہی رنگ لائے جب میری پہ پاکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمیرہ بنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے سے آمیرہ بنا کا ساتھ ہو جب پڑے مشک شہے مشک کوشا کا ساتھ ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا ہم صلی اللہ ساتھ یا ایہا الَّذین آمنون صلو عليه وسلم تسلیم صل اللہ علیہ وسلم حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو آج جو ہے وہ شبہ جمعہ بھی ہے تو آئیے جو ہمارے ہفتہ باری جو جو درود پاکیں وہ خڑھ دیتے ہیں اللہم صلی وآلہ وسلم وبارک علیہ سیدنا محمد نبی المی الحبیب العلی القدر العظيم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم مزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شبہ جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پڑھ لے کم از کم پابندی سے ایک بار پڑھ لے تو موت کے وقت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ربائے تھے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ محمد جو یہ درود پاک پڑتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ محمد اللہم صل على سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتاً دائمتاً بدبام ملک اللہ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحدی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے چھے لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے اللہم صل على سیدنا محمد عدداً ما فی علم اللہ صلاتاً دائمتاً بدبام ملک اللہ اللہم صل على محمد نکمہ تحب و تروندو لہ ایک دن ایک شخص آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کو تعجب واقعی کون ذی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درد پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صل على محمد کما تحب و ترضا لہ اللہم صل على محمد وانزلہ المقعد المقرب عندکا یوم القیامة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یوں درد پاک پڑھے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہم صل على محمد وانزلہ المقعد المقرب عندکا یوم القیامة صلو علیہ وآلہ وسلم جزاللہ عنہ محمد ماہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لئے ستہ فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں جزاللہ عنہ محمدن ماہ وآلہ وسلم ولا الحبیب جانب سلام علیکا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات علیکہ مصطفی خرول مراہ سرورے ہر دو سراہ اپنے آجوں تصدق اپنے آجوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی ہم بدوں کو بھی بی باہو یا نبی سلام علیکہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ آن سب تمہارے دل کے راستے ایک تم رہے ہوتا ہو سب تمہاری بھی حبر تھے تم ہو آن ہر مبددہ دا ہو پاک کرنے کو اوزو تھے پاک کرنے کو اوزو تھے تم نمازِ جا پیزا ہو سب پیشارت کی آزا تھے تم مزا کامو دعا ہو حق درو دے تم بے بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو